علاؤ الدین خیل جی ایک ظالم اور بدکار حکمران جو مرتد ہو کر ایک نیا دین متعرف کرانا چاہتا تھا اس نے کیسے اپنے چچا کی خلاف سازش کر کے اسے قتل کر دیا کیسے اس نے ہندوستان کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کیا اور پھر اسی خزانے اور اپنی بہادری سے وہ ہندوستان کا بے تاج بادشاہ بنا پھر کیسے اس کے ایک بڑے وزیر نے موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی علاؤ الدین خیل جی کو وہ کچھ کہا جس نے علاؤ الدین خیل جی کی زنگی یک سر بدل ڈالی اور وہ ایک ظالم اور گنہگار حکمران سے ایک نیک اور عادل حکمران بنا اس کی زنگی کے اس انقلاب کے بعد کیسے اس نے ہندوستان اور اپنی ریایہ کیلئے وہ کارنامے سر انجام دیئے جس کی وجہ سے اس نے خود کو تعریف میں ہمیشہ کیلئے عمر کر دیا حسین و جمیل رانی پدماوتی اور رانی قول دیوی کی داستان دنیا کا وحشی ترین قبیلہ منگول جو جہاں بھی گئے تاریخ میں درندگی اور بربریت کی نئی داستان رکم کی لیکن منگول علاؤدین خیل جی سے کیوں درتے تھے اور انہوں نے علاؤدین خیل جی پر حملہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کیوں کی علاؤدین خیل جی کی زنگی سے جڑے اہم واقعات پر مشتمل اسلم راہی ایم اے کی مکمل کتاب کا خلاصہ اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی کیا آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں دی سیویر آف انڈیا کس کو کہا جاتا ہے باروی صدی کے آخر اور تیری صدی کے آوائل میں جب جب چائنہ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک اور اناتولیا سے لے کر میڈل اسٹ ایراک تک ہر طرف تاتاریوں کا بول بارا تھا اور منگول اپنی سلطنت کو چاروں طرف بڑھا رہتے تو کیا کبھی آپ کے سنجیدہ ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ منگولوں نے انڈیا جسے سونی کی چڑیا کہا جاتا تھا کا رخ کیوں نہیں کیا تو ناظرین آج ہم آپ کا تعرف ایک ایسے تاریخی کردار سے کرائیں گے جس نے اس وقت کے سب سے بڑے خطرے یعنی منگولین ایمپائر کو ہندوستان سے دور رکھا جی ہاں علاو دین خل جی ہی یہی کردار ہے جس نے منگولوں کو ہندوستان کی طرف پیش قدمی سے رکھا ہم آپ کی ایک برینڈ نیو سیریز جس میں ہم آپ کو علاو دین خل جی کی ولولا انگیز داستان دکھائیں گے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹ بکس جو کہ ہم سکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ہمیں ایسے کرداروں سے روشناس نہیں کرایا جاتا لیکن یہ ہندوستان کی تاریخ کا ناقابل فراموش کردار ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہنا سائٹ ہسٹری اور اس ولولا انگیز داستان کو آخر تک دیکھتے رہنا علاو دین خل جی ذات کا ترک تھا اور اپنے چچا اور دہلی کی سلطان جلال الدین خل جی کی طرف سے کڑا شہر کا حاکم تھا وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا لیکن جب تک جلال الدین خل جی زندہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا لہٰذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علاو دین خل جی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا جلال الدین خل جی کی طرف سے وہ کڑا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کی سلطان جلال الدین خل جی کی اجازت کے بغیر وہ کڑا سے نکل کر ہندوستان کی کسی علاقے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس اصول کو پسے پشت ڈال کر علاو دین خل جی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیوگڑ کے راجہ رامدیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلا آ رہا ہے اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا اور بیشمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی بھی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا چنانچہ علاو دین خل جی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیا کر دیا کڑا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا آٹھ ہزار کا لشکر لے کر وہ کڑا سے نکلا اور دیوگڑ کا رخ کیا دیوگڑ کو بہت دور تھا راستہ جنگلوں اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا لیکن علاو دین خل جی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی ہر صورت میں وہ دیوگڑ کے راجہ رامدیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے دل گیا تھا دیوگڑ کے راجہ کے پاس وہ بہت بڑا لشکر تھا لیکن علاو دین خل جی کی خوش قسمتی کہ اپنے صرف آٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ اس نے دیوگڑ کے راجہ کے خلاف فتح حاصل کی اور دیوگڑ کے شہر اور قلعے میں داخل ہوا اس فتح کے نتیجے میں علاو دین خل جی کے ہاتھ دیوگڑ کے راجہ رامدیو کی طرف سے چھ سو من سونا سات من موٹی چھ سو من جوہرات جن میں لال یاکوت علماس اور زمورت شامل تھے ایک ہزار من چاندی اور چار ہزار ریشمی کپڑوں کے تھان لگے تھے اس کے علاوہ انگند ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے راجہ رامدیو کے علاوہ علاو دین خل جی نے دیوگڑ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور انہیں آزاد کرنے کے سلے میں بھی علاو دین خل جی کو پچاس من سونا کئی من موٹی اور بشمار کپڑوں کے تھان ملے تھے اس طرح علاو دین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خل جی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچک کو دھوکہ دئی سے قتل کر دیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت میرے سامنے دو تجویزیں ہیں بتاؤ میں کس پر عمل کروں پہلی تجویز یہ ہے کہ میں لکھنوٹی پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کر لوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں دوسری تجویز یہ ہے کہ میں کڑا شہر میں ہی قیام کیے رہوں اور کڑا میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں علاو دین فکر مند تھا اس لیے کہ اپنے چچا کا وہ خاتمہ کر چکا تھا لیکن جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کا ایک بیٹا دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے جبکہ دوسرا بڑا بیٹا جس کا نام ارکلی خان تھا وہ ملتان کا حاکم تھا اور ان کے پاس بہت بڑا لشکر بھی تھا اس موقع پر علاو دین کے ایک سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا ارکلی خان ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ جلال الدین نے اپنے دور میں اس سے ملتان کا حاکم بنایا ہوا تھا اب جہاں تک الکلی خان کا تعلق ہے وہ انتہا درجہ کا بہادر جنگجو ہے ان فطری صفات کے ساتھ ساتھ لشکر کشی کے قواعد اور زوابط اور حکمرانی کی اصولوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے لہٰذا یہ بات تیشدہ ہے کہ الکلی خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں جلال الدین خیل جی کے خون کا بدلہ لینے کیلئے معارکہ آرائی ضرور کریں گے اور یہ لوگ سب سے پہلے مقتول بادشاہ کے قاتلوں کو ہی سزا دینے کی کوشش کریں گے اس صورتحال کے پیش نظر ہماری رائے یہ ہے کہ حضور فی الحال کڑا میں ہی قیام کیے رکھیں اور اپنے چیدہ چیدہ لشکروں پر مشتمل ایک بہترین لشکر تیار کریں اس لشکر کا کماندار کسی تربیت یافتہ سالار کو مقرر کریں اور اس لشکر کو پہلے لکھنوٹی کی طرف روانہ کر دیا جائے یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا اس لشکر کے بھیجنے میں کسی قسم کی تاخیر اور دیر بھی نہ کی جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اسی برسات کے موسم میں لشکر کو لکھنوٹی کی طرف بھیج دینا مناسب ہوگا تاکہ یہ لشکر بنگال کے علاقے کی تمام فتنہ اور فساد کو ختم کر کے اس علاقے میں آپ کی حکومت کو مضبوط کر سکے اگر جلال الدین خلجی کے بیٹے الکولی خان نے دہلی سے روانہ ہو کر ہمارے لشکر سے جنگ کرنے کی ٹھانی اور ہمیں اس عمر کا اندازہ ہو گیا کہ بغیر جنگ کے کوئی چارہ اکار نہیں تو پھر ہم بھی باقی لشکر کے ساتھ لکھنوٹی کا رخ کریں گے اور الکولی خان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں گے ہندوستان کا سلطان اخکمران اور بادشاہ بننے کے لیے کیونکہ علاقہ دین خلجی نے اپنے سازشی اور فریبکار عمراء کی سازشوں میں آ کر اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کروا دیا تھا لہٰذا اپنے چچا کے قتل کے بعد وہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام اپنے سالاروں اور عمراء کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا علاقہ دین کے جس سالار نے مشورہ دیا کہ ایک لشکر لکھنوٹی کی طرف روانہ کرنا چاہیے وہ کڑا سے نکل کر پہلے بنگال پر قبضہ کرتے ہوئے پھر اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے اس تجویز کو علاقہ دین نے پسند کیا تھا ابھی وہ بنگال کی طرف ایک لشکر بھیجنے کی تیاریوں میں ہی مصروف تھا کہ دہلی سے اس کے ہم نواؤں نے اسے اطلاع دی کہ مرہوم سلطان جلال الدین کی بیوی ملکہ جہان نے دہلی میں مقیم عمراء سالاروں اور ارکان سلطنت کے مشورے کے بغیر ہی اپنے چھوٹے بیٹے قدرخان کو سلطان روکن الدین ابراہیم شاہ کا خطاب دے کر دہلی کے تخت پر بٹھا دیا ہے علاقہ دین خیل جی کو جب یہ خبر دی گئی کہ ملکہ جہان کے اس اقدام سے دہلی کے تمام عمراء اور معززین ملکہ سے انتہا درجہ کے رنجیدہ ہو گئے ہیں اور ان میں سے بیشتر نے ملکہ کے خلاف سازشوں کے جال پہلانے بھی شروع کر دیئے ہیں یہ خبر ملنے کے بعد علاقہ دین نے اپنی رائے بدل دی پہلے اس نے اپنے لشکر کو لکھنوٹی بیجنے کا فیصلہ کیا تھا اب اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ دہلی کا رخ کرے گا اور ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھائے گا اس موقع پر مقتول سلطان جلال الدین خیل جی کی بیوہ ملکہ جہانے بھی کچھ غلط فیصلے کیے اس نے بڑی آگبت نااندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو رکنو دین کا خطاب دے کر بادشاہ بنا دیا جبکہ اس کا بڑا بیٹا یہ حکومت کرنے کے ہنر جانتا تھا بہادر تھا ایک آلہ پائے کا سالار بھی تھا اس کا انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ ملتان میں قیام کیے ہوئے تھا ملکہ جہانے یہ قدم بڑے خلوص سے اٹھایا تھا اس لیے اس نے الکولی خان کا انتظار نہیں کیا اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے قاسد الکولی خان کی طرف بجوائے اسے بلوایا تو اس وقت تک کہیں کڑا سے نکل کر علاؤدین دہلی کے تخت و تاج پر قابض نہ ہو جائے لہٰذا دہلی میں مقیم سارے عمراء اور سالاروں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو رکنو دین کا خطاب دے کر تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا اس موقع پر اگر قدر خان کو حکوم بنانے کے بعد ملکہ جہان تیز رفتار قاسد ملتان کی طرف بھیج کر اپنے بڑے بیٹے الکولی خان کو دہلی میں بلالی تھی اور تخت و تاج اس کے حوالے کرنے کے بعد حالات کا مقابلہ کرتی تو یقینا ہندوستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی دوسری طرف ملتان میں مقیم جلال الدین خلجی کے بڑے بیٹے الکولی خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کی ماں نے تو اس کے چھوٹے بائی قدر خان کو رکن الدین ابراہیم کا خطاب دے کر تخت پر بٹھا دیا ہے تب اس نے اپنی ماں کے اس اقدام کو ناپسند کیا وہ ملتان میں ہی قیام کیے رہا اور دہلی کا روخ نہ کیا دوسری طرف علاودین خلجی کو خبر ہوئی کہ ملکہ جہان نے اپنے بڑے بیٹے الکولی خان کو نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹے بیٹے قدر خان کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے اور یہ کہ الکولی خان نے اپنی ماں کے اس فیصلے کو ناپسند کیا ہے اور وہ اس وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں تب علاودین خلجی نے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کڑا سے نکل کر دہلی کا روخ کرنے سے پہلے علاودین نے اپنے سارے سالاروں اور عمرہ کو اپنے پاس بلائیا اور انہیں بڑے بڑے عالی خطابات سے نوازا کسی کو زفر خان کسی کو نصرت خان کسی کو علق خان اور کسی کو علب ارسلان کی خطابات سے نوازا اس طرح جو چھوٹے سالار تھے انہیں بڑے عہدوں پر ترقی دی گئی اور انہیں جاگینوں سے نوازا گیا علاودین خلجی کے پاس بے پناہ دولت دی لہذا اس نے اس دولت کے بلبوتے پر اپنے عمرہ اور سالاروں کو خوب نوازا اور یہ دولت اس نے دیوگڑ کے راجہ رامدیو پر حملہ آور ہونے کے بعد حاصل کی تھی اب اتنی بڑی دولت لے کر اپنے لشکر کے ساتھ علاودین خلجی کڑھ سے دہلی کا رخ کر گیا تھا علاودین کو یقین تھا کہ اس کے پاس ایسی دولت ہے جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا لہذا اس دولت کے بلبوتے پر وہ ناراض اور خفا عمرہ کو بھی نواز کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائے گا اس بے شمار دولت کا مالک بننے کے بعد علاودین خوش بیتا اور کڑھ سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے سفر کے دوران بھی اس نے بڑی فراغ دلی سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں پر ترہ ترہ کی انعیت کی وہ ہر روز اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ایک سالات نصرت خان کی رائے کے مطابق ہر خاص و عام سے ملاقات کرتا اور انہیں مال و دولت سے نوازتا اس کی سخاوت اور بخشش کا یہ عالم تا کہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیا اور سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کی کتاروں کی کتاریں لوگوں کو تحفے میں دے دیتا تھا بہرحال لوگوں کو نوازنے اور انہیں انام و اکرام اور تحائف دے کر اپنے ساتھ ملانے میں علاو دین خیل جی کسی قسم کی کمی نہ کرتا تھا کچھ معارقین یہاں تک لکھتے ہیں کہ کڑا سے دہلی کی طرف سفر کرتے کرتے راستے میں علاو دین خیل جی جہاں بھی قیام کرتا وہاں ہر روز صبح و شام اس کے خیمے کے سامنے ایک ترازو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس میں پانچ من اشرفیاں تول کر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی علاو دین خیل جی کی اس سخاوت کا شہرہ دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور گرد و پیش کے علاقوں سے لوگوں کے لشکر کے لشکر اس کے پاس آ کر جمع ہونے لگے تھے جب علاو دین خیل جی اپنے لشکر اور دیگر ہمراہیوں کے ساتھ بدائیوں پہنچا تب علاو دین خیل جی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے ایک لشکر نکلا دہلی کا نیا سلطان جسے اس کی ماں ملکہ جہان تخت و تاج کا وارث بنا دیا تھا جس کا نام اس نے رکن الدین ابراہیم رکھ دیا تھا اور جو ابھی کم عمر ہی تھا اس نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ایک ہماکت کی وہ خود تو علاو دین سے جنگ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا بلکہ اس نے اپنے کچھ عمرہ اور عراقین سلطنت کو ایک زبردست لشکر دے کر بدائیوں کے قریب علاو دین خلجی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا اب یہ سارے عمرہ اور عراقین سلطنت خلوصی دل کے ساتھ رکن الدین ابراہیم کے حامی نہ تھے لہٰذا جب علاو دین خلجی نے انہیں دولت اور انام اکرام کی چمک دکھائی تو وہ سب کے سب رکن الدین ابراہیم کا ساتھ چھوڑ کر علاو دین خلجی کے طرف دار ہو گئے اور اس کے لشکر میں جامع لیتے جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو علاو دین نے ان پر دولت کی بہت چھاڑ کر دی اور یہ لوگ اس کی جانساری کا دم بھرنے لگے اس کے نتیجے میں علاو دین کے لشکر میں لگ بگ ساٹھ ہزار افراد کا اضافہ ہو گیا دہلی کے نئے نو عمر رکن الدین ابراہیم نے جو لشکر علاو دین کا مقابلہ کرنے کے لیے بجوا دیا تھا وہ تتر بتر ہو گیا لہٰذا علاو دین خلجی اپنے لشکر میں خاصہ اضافہ کرنے کے بعد اب بدائیوں سے دہلی کی طرف بڑھاتا مقتول سلطان جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے پریشان ہو کر ایت تیز رفتار قاسد ملتان میں اپنے بڑے بیٹے الکولی خان کی طرف روانہ کیا جب یہ قاسد ملتان پہنچا اور صورتحال سے اس نے مقتول سلطان جلال الدین کے بڑے بیٹے الکولی خان کو آگا کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا مایوس کنتا اپنی ماں کی پیشکش کے جواب میں الکولی خان نے کہا تھا اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے لشکر دشمن سے مل چکا ہے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں رہی کہ لشکریوں کو چھ ماں کی تنخواب پیشکی دی جائے اس صورتحال میں میرے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ صورتحال یقیناً علاو دین خلجی کے لیے حوصلہ افضاد تھی لیکن بدائیوں سے دہلی کی طرف بڑھنے میں اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی راستے میں وہ کہیں رکا نہیں بلکہ دہلی پہنچنے میں اس نے بڑی صرت سے کام لیا اور جلد از جلد دریائے جمنا کو پار کر کے باغ جود والے دروازے کے سامنے دریاء اور شہر کے درمیان میدان میں خیمہ زن ہوا باغ جود پرانی دہلی کے مشہور باغ کا نام ہے اسے جود باغ بھی کہا جاتا تھا دہلی کا نیا اور نو عمر سلطان رکن الدین ابراہیم عجیب شش و پنچ کے عالم میں مبتلاتا تاہم اس نے حمد کر کے شہر کے اندر جو لشکر تا اسے تیار کیا اور علاؤدین خیل جی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا شہر سے باہر آ کر رکن الدین نے جب دیکھا کہ علاؤدین کے پاس تو اس قدر لشکر جمع ہو چکے ہیں جنہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ لشکر جسے وہ ساتھ لے کر شہر سے نکلا ہے اور علاؤدین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اس کی حصیت تو علاؤدین کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ علاؤدین کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے مجبوراں وہ واپس لوڑ گیا اور دہلی میں بند ہو گیا تھا اس رات مرہوم اور مقتول سلطان جلال الدین خیل جی کے عہد کے بہت سے عمرہ رکن الدین کا ساتھ چھوڑ کر رات و رات علاؤدین خیل جی سے جاملے اب رکن الدین کے لیے سوائے فرار کے اور کوئی چارہ نہ تھا لہٰذا اس نے اپنی ماں بہنوں اور خزانے کا تھوڑا بہت حصہ لیا اور اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ جن میں حبیب خان کتب علوی اور امیر جلال نمائے تھے ان کے حمرہ ملتان کی طرف روانہ ہوا علاؤدین نے رکن الدین ابراہیم سے کوئی غرض نہ رکھا اس کی روانگی کے بعد شہر کے تمام شرفہ علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوئے علاؤدین کے نام کا خدبہ اور سکہ جاری کیا گیا اس طرح جلال الدین کی قتل کے بعد اس کا بتیجہ علاؤدین خیل جی ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا دہلی کے تخت و تاج کا مالک بننے کے بعد علاؤدین خیل جی نے ایک جشن مسرط منقت کیا جو تین روز تک جاری رہا اس جشن میں عام لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بڑی خوشی سے حصہ لیا شہر کو سجا کر اور ایش و اشرت کی محفلے برپا کی گئی حکمرانوں اور رعایہ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ دہلی کے ہر کوچے میں شراب کی سبیلیں کھول دی گئی اور چاروں طرف ایش و اشرت کا دور دورہ برپا کر دیا گیا تھا خوشی کے اس موقع پر علاؤدین خیل جی نے بھی جی کھول کر ایش و اشرت کے اس ہنگامے میں حصہ لیا اور لوگوں کو اپنا کرویدہ بنانے کے لیے ان کے دل سے جلالدین خیل جی کی بے گناہی کی موت کا غبار اتارنے کے لیے انہیں خوب نوازا اس ہنگامے کے بعد علاؤدین خیل جی نے بہت سی عمراء اور درباریوں کی طرف توجہ دی ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی عہدے اور منصب پر مقرر کیا بہت سوں کو عالی خطابات سے نوازا ایش و اشرت کے اس ہنگامے اور لوگوں کو نوازنے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بعد علاؤدین خیل جی نے اب امور سلطنت کی طرف توجہ دی تھی سب سے پہلے اس نے اوقاف کی آمدنی اس کے حق داروں کو دیکھ کر انہیں خوش کیا ساتھ ہی اس نے تمام لشکریوں اور شاہی ملازمین کو چھ مہینے کی پیش کی تنخواہ ادا کر دی اس کے علاوہ انعامات سے بھی انہیں نوازا گیا اب دہلی اور گرد و نواہ کے سب بھی لوگ اور لشکری علاؤدین خیل جی کی وفاداری کا دم بھرنے لگے تھے اور ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد علاؤدین نے جلال الدین خیل جی کی اولاد کی تباہی اور بربادی کی طرف توجہ دی لہٰذا اس نے اپنے دو سالاروں علماز بیک اور زفر خان کی سرکردگی میں چالیس ہزار کا ایک لشکر ملتان کی طرف روانہ کیا ملتان میں اس وقت مقتول سلطان جلال الدین خیل جی کی بیوہ ملک جہان اس کے دو بیٹوں الکولی خان اور قدر خان کے علاوہ جلال الدین خیل جی کے داماد نے بھی قیام کیا ہوا تھا یہ الگو خان منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کا نواسہ بھی تھا بہرحال علاؤدین کے دونوں سالاروں علماز بیک اور زفر خان نے اپنے چالیس ہزار کے لشکر کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا تھا چند ہفتوں تک ملک جہان اور اس کے دونوں بیٹوں الکولی خان قدر خان اور داماد الگو خان مدافت کرتے رہے شہر کے اندر محصور رہے آخر جب محاصرے کو دو مہینے گزر گئے تب اہل ملتان اور ملتان کے اندر جلش کرتا اس نے الکولی خان اور اس کے بائی قدر خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اندر ہی اندر خفیہ طور پر علاؤدین کے سالاروں کے ساتھ گفت شنید اور ساز باز کرنے لگے تھے جب وہ حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز کرنے لگے تب وہ دونوں بائی بڑے مایوس ہوئے اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ علاؤدین خیل جی کے ساتھ علماز بیگ اور زفر خان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے صلح فرمابہ داری کی گفتگو کرے اس مقصد کے لیے شیخ رکن الدین ملتانی کو بیچ میں ڈالا گیا اور ان کے کہنے پر الکولی خان قدر خان اور ان کا بہنوی الگو خان علاؤدین خیل جی کے سالار علماز بیگ اور زفر خان سے ملے انہوں نے تینوں کی بڑی قدردانی کی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور اپنے خیموں کے قریب ہی ان کی رہائش کے لیے خیمیں نصب کیے گئے الکولی خان قدر خان اور الگو خان نے ملتان سے نکل کر علماز بیگ اور زفر خان کے پاس چلے جانے کے بعد ملتان پر علاؤدین خیل جی کے سالاروں کا قبضہ ہو گیا تھا مقتول بادشاہ جلال الدین خیل جی کی بیوہ بھی اپنے بیٹوں اور دامات کے ساتھ خیمہ گاہ میں آگئی تھی اس موقع پر علماز بیگ اور زفر خان نے تیز رفتار قاسد علاؤدین خیل جی کی طرف روانہ کیے ساتھ ہی تحریری طور پر ملتان کی فتح کے حالات بھی رقم کر دیئے جب یہ فتح کی خبر دہلی پہنچی تو تمام تر مسجدوں میں فتح نامہ پڑھ کر سنایا گیا اس خوشی میں شہر کو دلہن کی طرح سجا کر خوشیوں کی محفلیں منکت کی گئی علماز بیگ اور زفر خان نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہاں قیام کیا اس دوران ملتان پر اپنی گریفت مضبوط کرنے کے لیے زفر خان نے ملتان کے والی کی حصیت سے وہی قیام کیا جبکہ علماز بیگ اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اب علماز بیگ کے لشکر میں جلال الدین خیل جی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے دو بیٹھوں اور داماد کے علاوہ اور بہت سے عمراء اور رشتدار بھی شامل تھے ملتان سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ علماز بیگ ابھی راستے ہی میں تا کہ اسے دہلی سے احکامات ملے ان احکامات کے تحت علماز بیگ نے جلال الدین خیل جی کے بیٹھوں اور داماد الگو خان کی انکھوں میں سلائیاں پہر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا حبیب احمد جلال الدین خیل جی کے انتہائی وفادار عمراء میں سے تا اسے بھی اندہ کر دیا گیا ان لوگوں کے سارے مال و ازباب پر قبضہ کر لیا گیا اور انہیں ہانسی شہر کے کلے میں بند کرنے کے لیے بجوا دیا گیا لشکر میں جلال الدین خیل جی کے بیٹے الکولی خان کے دو بیٹے بھی شامل تھے انہیں قتل کر دیا گیا جلال الدین خیل جی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کی بہووں کو دہلی کے زندان میں ڈال دیا گیا ان کامیابیوں کے بعد علاودین خیل جی نے نصرت خان کو اپنا وزیر مقرر کیا نصرت خان نے یہ اہدہ حاصل کرتے ہی علاودین خیل جی کے امیروں اور درباریوں سے وہ مال و ازباب واپس لینا شروع کر دیا جو علاودین خیل جی نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمانے میں سیاسی مسلحت کی بنا پر انہیں خوش کرنے کے لیے تقسیم کیا تھا اور یہ سارا مال و ازباب شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا ساتھ ہی علاودین خیل جی نے اپنے ایک ہمنام ملک علاودین کو اپنی سلطنت کا کوتوال مقرر کیا اور اسے اتاو الملک کا خطاب دیا گیا اس دوران علاودین خیل جی کے لیے ایک اور مسئبت اور دشواری اٹھ کھڑی ہوئی اس لیے کہ منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا منگولوں کا ایک لاکہ لشکر اپنے سالار درداخان کی سرکردگی میں شمال کے برفستانوں کی طرف سے نمدار ہوا ہندوستان میں داخل ہوا منگولوں کے سالار اور ان کے لشکریوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان میں داخل ہو کر کم از کم پنجاب تک کے سارے علاقے کو فتح کر کے اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے اب منگولوں کے ایک لاکہ لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہ تھا اور منگولوں کا یہ ٹڈی دل لشکر آندی اور توفان کی طرح ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوا تھا یہاں تک کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے انہوں نے لوٹ مار تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا جو علاقہ بھی ان کے سامنے آتا وہ پورے کا پورا لوٹ لیتے اور تباہ و برباد کر دیتے تھے علاہ الدین خیل جی کو جب یہ خبر ہوئی کہ منگولوں کا ایک لاکہ لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے تب وہ بڑا برہم ہوا اور اس نے منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں عبرتناک سزا دینے کا تحیہ کر لیا تھا لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ایک لشکر تیار کیا یہ لشکر بڑی برکرفتاری سے لاہور کی طرف بڑھا اتنی دیر تک منگولوں کا ایک لاکہ لشکر یلغار کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا تھا لہٰذا لاہور کے نواہ میں علاہ الدین خیل جی اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اس جنگ میں علاہ الدین کے لشکر نے ان پر انگند منگولوں علاہ الدین کے لشکر نے منگولوں کو بدترین شکست دی تقریباً بارہ ہزار منگولوں کو اس جنگ کے دوران قتل کر دیا گیا بہت سے منگول عمراء اور سردار گرفتار کر لئے گئے اور قید ہونے والوں کو عبرتناک سزائے دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا باقی منگول شکست اٹھا کر جدر سے آئے تھے ادھر ہی بھا گئے منگول سرداروں اور عمراء کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے لہٰذا ان سب کو گرفتار کر کے دہلی بجوا دیا گیا منگولوں کی ایک لاکھ لشکر کو شکست دینے سے پورے علاقے میں علاہ الدین خیل جی کے روب اور اس کے جلال کی داک بیٹھ گئی تھی جلال الدین خیل جی کی اولاد کی گرفتاری اور اس کے بعد منگولوں کی شکست کی وجہ سے چاروں طرف سے علاہ الدین خیل جی کا بول بالا ہوا اس کی عظمت کا سکہ سب کے دلوں میں بیٹھ گیا آس پاس کی علاقوں کے حکمران علاہ الدین خیل جی کا نام سن کر ہی تھرانے لگے تھے اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ علاہ الدین خیل جی کا لشکر جس طرف بھی رخ کرتا فتح اور نصرت اس کے قدم چھومتی اس قدر کامیابیہ حاصل کرنے کے بعد علاہ الدین خیل جی نے ایک اور قدم اٹھایا اب وہ ان عمرہ کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے مقتول سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر علاہ الدین خیل جی کے ساتھ مل گئے تھے علاہ الدین خیل جی جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو کل اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ہمنواہ بھی بن سکتے ہیں اور ان امیروں اور عمرہ سے نمٹنے کے لیے علاہ الدین نے اپنے بائی علاہ خان کو مقرر کیا لہٰذا علاہ خان کے مشورے سے ان تمام عمرہ کی طرف توجہ دی گئی کلچ اور تمہ میں آ کر جلال الدین خیل جی کے اولاد سے بے وفائی کر کے اپنی آقبت اور دنیا دونوں کو خراب کر لیا تھا ایسے تمام نمک حراموں اور امیروں کو گرفتار کر لیا گیا پیشتر کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا گیا اور بہت سوں کو مختلف کلوں میں قید کر دیا گیا ان تمام عمرہ کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریباً ایک کروڑ روپیہ شاہی خزانے میں جمع کیا گیا جلال الدین خیل جی کے صرف تین عمرہ کو زندہ رکھا گیا ان میں کتب الدین علوی ملک نصیر الدین اور ملک جلال الدین شامل تھے ان سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی گئی کیونکہ یہ بڑے وفادار اور بے ضرر سے امیر تھے ساتھ ہی انہوں نے جلال الدین خیل جی کی اولاد کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کی تھی اور نہ ہی علاو دین سے اس سلسلے میں کوئی معافظہ یا سلح لیا تھا لہٰذا یہ تینوں امیر زندگی بر عزت اور شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے غدار امیروں سے نمٹنے منگولوں کو بدترین شکست دینے اور اپنے حالات کافی حد تک درست کرنے کے بعد اب علاو دین نے اپنی سلطنت میں وسط پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا لہٰذا حجری چھ سو ستانوے کے شروع میں اس نے اپنے سالار الماز بیک اور نصرت خان کی سرکرگی میں ایک لشکر دیا بہت سے سالاروں کو ان کے ماتحت کیا اور انہیں گجرات پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کیلئے روانہ کیا علاو دین خلجی کا لشکر روانہ ہوا گجرات کا رخ کیا نہر والا اور گجرات کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان علاقوں میں علاو دین کی لشکر نے تباہی اور بربادی کا بازار گرم کر کے اسے فتح کر لیا نہر والا کا راجہ رائے کرن دکن کے حکمران راجہ رامدیوں کی طرف بھاگ گیا اور اس کے ہاں پناہ گزین ہوا لیکن اس کی بدبختی کے حملے اور فرار کے دوران راجہ رائے کرن کی رانیوں اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں بغیرہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا رائے کرن کی رانیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل توجہ کمل دیوی تھی یہیں کمل دیوی بعد میں علاو دین خلجی کے حرم میں داخل ہوئی اور اسلام قبول کر لیا تھا رائے کرن کو علاو دین خلجی کے لشکر کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اپنے علاقوں سے بھاگ کر دکن کے راجہ رامدیوں کی طرف چلا گیا تھا اور اپنی رانیوں اور خزانے اور دوسری بہت سی اشیاء سے محروم ہو گیا تھا لیکن کچھ دنوں بعد رائے کرن حرکت میں آیا اور رامدیوں کی مدد سے اس نے گجرات کے ایک علاقے بکلانہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنے ایک لشکر کے ساتھ مقیم ہو گیا بہرحال اس مہم میں علاو دین خلجی کا لشکر پوری طرح کامیاب رہا گجرات پر ان حملوں کی دوران علاو دین خلجی کے لشکر کے ہاتھ ایک ایسا بت لگا جو سومنات کے اس بت سے ملتا جلتا تھا جس سے عالم اسلام کے عظیم سلطان محمود غزنوی نے حملہ کروا کر دوڑا تھا اور اس بت کو بھی اس بت کے ہم مرتبہ سمجھا جاتا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں تھا علاو دین خلجی کے سالاروں نے اس بت کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ دہلی لے گئے وہاں گلیوں میں اس سے پامال کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاؤں تلے آ کر اس کی ظاہری شان و شوکت اور عظمت پامال ہو گجرات کو فتح کرنے کے بعد علاو دین خلجی کا لشکر گجرات سے روانہ ہو کر کنپایت پہنچا اور اس علاقوں کے باشندوں سے خوب مال و دولت حاصل کیا انہی علاقوں میں وہ غلام بھی ہاتھ لگا جس نے آنے والے دور میں ملک کافور کی حصیت خوب ترقی کی اور علاو دین کی سلطنت میں عالی عہدوں پر فائز رہا اس طرح علاو دین خلجی کے لشکر کی یہ مہم خوب کامیاب رہی اور گجرات کی اس مہم کے دوران علاو دین خلجی کے لشکر کے ہاتھ بے شمار ذرو جوہرات اور دیگر سامان لگا اور یہ سارا سامان لے کر لشکر دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے علاو دین خلجی کا یہ لشکر جب راج پوتانہ کی ریاست جودپور کے ایک قلعے جالور کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے لشکر کے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو لانت ملامت کی لیا تھا علماز بیگ اور نصرت خان نے ان سے شدید باز پرس کی بلکہ اس سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیا اب حالات کی ستم ذریفی کہ ان کے لشکر میں اس موقع پر بہت سے نومسلم منگول لشکری بھی شامل تھے جن کا سردار ان دنوں محمد شاہ تھا مال غنیمت کی وجہ سے علماز بیگ اور نصرت خان کے باز پرس کرنے پر وہ نومسلم منگول بڑے برہم ہوئے لہٰذا محمد شاہ نے اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے بہت سے لشکریوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اس طرح لشکر کے اندر اس نے اچھی خاصی طاقت اور قوت حاصل کر لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ لشکر کے تین بڑے سالاروں یعنی نصرت خان عزیز الدین علماز بیگ تینوں کو حلا کر دیا جائیں یہ فیصلہ کرنے کے بعد محمد شاہ اپنے باغی ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا پہلے عزیز الدین پر حاملہ آور ہوا عزیز الدین کو قتل کرنے کے بعد وہ علماز بیگ کے خیمے کی طرف بڑے علماز بیگ کو اتنی دیر تک باغیوں کے ارادے سے آگائے ہی ہو چکی تھی علماز بیگ کے پاس علاہ الدین خیل جی کا بہنجہ بھی موجود تھا جب باغیوں کی ان کاروائیوں کا علم علماز بیگ کو ہوا تو وہ اپنے خیمے کے دوسرے دروازے سے نکل کر نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگیا معرخین لکھتے ہیں کہ علماز بیگ کا ابھی برا وقت نہ آیا تھا اور خداوند تعالیٰ کو اس کا زندہ رکھنا منظور تھا اس لئے وہ اپنے خیمے کی دوسری طرف سے نکل کر بھاگیا اور نصرت خان کے خیمے میں داخل ہوا تہم باغیوں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر علاؤ الدین کے بانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جب علماز بیگ بھاگتا ہوا نصرت خان کی خیمے میں داخل ہوا اور صورتحال سے آگاہ کیا تو نصرت خان نے اسی وقت جنگ کے نکارے بجوا دیئے نکاروں کی آوازیں سن کر لشکری یہ سمجھے کہ قلعہ جالور کے راجہ یا کسی اور دشمن نے حملہ کر دیا ہے تہازہ ان لشکریوں نے اسی خیال کے پیش نظر جلدی جلدی اپنے آپ کو مسلح کر کے جنگ کی تیاری کر لی اور یہ سارے لشکری بڑی برکرفتاری سے نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگے جب انہیں پتا چلا کہ لشکر کے اندر کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے ایک علمیہ کھڑا کر دیا ہے تب وہ باغیوں کی خلاف حرکت میں آئے اکثر باغیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا باقی تتر بتر ہو کر بھاگ گئے اس طرح جالور کے مقام پر لشکر کے اندر اٹھنے والی بغاوت کو ختم کر دیا گیا اور علماز بیگ اور نصرت خان اپنے لشکر کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے تھے جب یہ فتح مند لشکر دہلی پہنچا اور راجہ رائے کرن کی رانی کمل دیوی کی ملاقات علاو دین خیلجی سے ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمل دیوی جہاں انتہاد درجی کی خوبصورت تھی وہاں اخلاق و عادات شیری کلامی اور دل ربا عداؤں کی وجہ سے اپنا جواب آپ تھی اس کی گفتگو اس کی عادات اور خسلتوں سے علاو دین خیلجی متاثر ہوا اور اسے مسلمان کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا اس کے علاوہ اس نے اس جنگ کے دوران ہاتھ آنے والے غلام ملک کافور کو خوب نوازا اس کے بعد وہ راستے میں بغاوت کرنے والے سالاروں کی طرف متوجہ ہوا جو سالار اس میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اس سلسلے میں سخت ترین سزائیں دی گئی اب علاو دین خیلجی کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا گجرات کو فتح کرنے کے بعد اس کی سلطنت جنوب میں دور تک پھیل گئی تھی اس دوران منگولوں کی طرف سے علاو دین خیلجی کے لیے دو مسائل کھڑے ہوئے پہلا مسئلہ سوستان میں اٹھا ایک منگول سردار نام جس کا جلدی تھا ایک لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور سوستان یعنی سندھ کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا علاو دین خیلجی اس صورتحال سے بڑا برہم ہوا اور ایک لشکر اپنے سالار زفر خان کو دے کر بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے رخصت کیا تاکہ منگول سالاروں پر جلدی حملہ آور ہو کر ان کے کیے کی سزا دی جائے زفر خان اس لشکر کو لے کر بڑی برکرفتاری سے شمالی سندھ کی طرف روانہ ہوا شمالی سندھ میں منگولوں اور زفر خان کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی زفر خان گوملتان کا ایک جاگردار تھا لیکن جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا دلیری شجاعت اور جرتمندی میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا شمالی سندھ میں منگولوں کے ساتھ اس کا خوفناک ٹکراو ہوا اور اس ٹکراو کے نتیجے میں زفر خان نے منگولوں کو بترین شکست دے کر انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا شمالی سندھ کو ان سے خالی کروا لیا اور دشمن کو شکست دینے کے بعد منگولوں کے لگ بگ ایک ہزار سات سو افراد کو قیدی بنا کر فتح اور کامرانی کے نکارے بجاتا ہوا دہلی واپس آ گیا منگولوں کی طرف سے علاو دین خیلجی کے لیے دوسرا مسئلہ یہ اٹھا کہ ماضی میں ایک منگول سردار دردہ خان ایک لاکھ کا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا جس لاہور کے نواہ میں علاو دین خیلجی نے بدترین شکست دیتی بہت سے منگولوں کو حلا کر دیا تھا اور باقی بھا گئے تھے اب اس دردہ خان کا بیٹا نام جس کا قط تک خوا جاتا اس بار وہ دو لاکھ کا عظیم لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا اس نے نہ صرف علاو دین خیلجی سے اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کا تہایہ کر لیا بلکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ دہلی تک کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں وہ اپنی حکومت قائم کرے گا اس مقصد کیلئے قتلت خواجہ دو لاکھ کے لشکر کے ساتھ آندی اور توفان کی تراب بارش کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا دریاج سندھ کو عبور کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی اس سے پہلے جب اس کا باپ دردہ خان ایک لاکھ کے لشکر کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو جو قصبہ جو شہر اور جو علاقہ بھی اس کے سامنے آیا شہر اور قصبے آئے اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا نراستے میں کسی شہر اور قصبے کو نقصان پہنچایا دراصل وہ ہندوستان کی آبادی سے انتقام لینے نہیں آیا تھا وہ تو ہندوستان پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا علاو دین کو تخت و تاج سے محروم کر کے وہ عبور کر کے ان قصبوں اور دیاتوں کو جو راستے میں آباد تھے اپنی ملکیت سمجھ کر آگے بڑھتا رہا کسی پر کسی قسم کا حملہ نہ کیا بڑی تیزی اور صرت کے ساتھ مسافتوں کو سمیٹ ہوا وہ آندی اور توفان کی طرح دریائے جہلم جناب دریائے راوی ستلج بیاز کو عبور کرتا ہوا اور دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچا قطلق خان دو لاکھ کے لشکر کے ساتھ دریائے جمنا کے کنارے وسیع میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ خمازن ہوا قطلق خان کی آمد کا سن کر دہلی اور اس کے گرد و نواہ کے لوگ اس سے خوفزدہ ہو کر دہلی شہر میں داخل ہو گئے تھے اس طرح بشمار لوگوں کے شہر میں پناہ گزین ہونے سے شہر کی آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا تھا گلی کوچے اور مسجد وغیرہ خلق خدا سے اس حد تک بھر گئی تھی کہ اللہ کی پناہ دہلی کے اصل باشند اس حجون سے بہت گبرا گئے اور اس طرح آنے جانے اور رسد و رسانی کے راستے بند ہو گئے تھے مزید یہ کہ شہر میں کانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا تھا اس طرح آہستہ آہستہ دہلی کے لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاؤدین خیل جی نے اپنے سارے عمراء سالاروں اور عراقین سلطنت کا اجلاس طلب کر لیا اور قتل خان کے سلسلے میں ان سے مشورہ اور صلح کی کہتے ہیں اس موقع پر علاؤدین خیل جی کے بعض عمراء نے علاؤدین خیل جی کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور ہندوستانی لشکر کی کمزوریوں کو مناسب طریقے سے بیان کر کے اشارت یہ بھی کہہ دیا کہ جنگ میں شکست اور فتح دونوں ہی ممکن ہے اپنے ان سالاروں کا جواب سن کر علاؤدین خیل جی نے برہمی کا اظہار کیا علاؤدین ترک ترک جہاں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے وہاں وہ منگولوں کے طریقے جنگ سے خوب واقف تھے اس لیے کہ وہ منگولوں کے ہمسائے تھے اس موقع پر علاؤدین نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا عظیم و شان بادشاہوں کے لیے جنگ سے خوفزدہ ہونا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اس کے بعد شہر کے سارے دروازے اس نے بند کروا دیئے صرف بدائیوں دروازے کو کھلا رکھا گیا اس کے بعد علاؤدین خلجی منگول سالار کا مقابلہ کرنے کے لیے تین لاکھ سواروں اور دو ہزار سات سو ہاتھیوں کا لشکر لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر سے نکلا شہر دین خلجی کے دور تک ایسے عظیم و شان اور بڑے لشکر کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوئے تھے منگول کے سامنے آنے کے بعد علاؤدین خلجی نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا اس نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کا کماندار پنجاب اور ملتان کے حاکم زفر خان کو بنایا دوسرے حصے کی کمانداری اپنے بھائیوں الماز بیگ اور رکن خان کی سپورت کی تیسرا حصہ اپنے پاس رکھا اس کے بعد منگولوں سے جنگ کی ابتدا کر دی گئی تھی اس طرح علاؤدین خلجی اپنے تینوں لشکروں کے ساتھ منگولوں سے ٹکرا گیا تھا کہتے ہیں حملے کی ابتدا علاؤدین خلجی کے امیر اور پنجاب کے حاکم زفر خان نے کی زفر خان بکول مورخین ایسے خونخار اور ایسے جان لیوہ انداز میں منگولوں پر حملہ آور ہوا کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس نے منگولوں کے لشکر کے ایک حصے پر ضربے لگاتے ہوئے اسے تہس نحس کر کے رکھ دیا زفر خان کی یہ جرت اور حمد دیکھتے ہوئے علاؤدین خلجی اور دوسرے سالار بھی منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے اس طرح دہلی کے نواہ میں ہولناک جنگ ہوئی نے ان کا تاقوب شروع کر دیا تھا کہتے ہیں اس جنگ میں پنجاب کے حاکم زفر خان کی کار کرکی کو دیکھتے ہوئے منگولوں کے سپہ سالار قتل خان نے اس کی طرف پیغام بجوایا تھا کہ تم علاؤدین کو چھوڑ کر میرے پاس آجاؤ میں علاؤدین کی نسبت تمہاری زیادہ عزت افضائی کروں گا اور تمہیں اس عہدے سے کہیں بڑا عہدہ عطا کروں گا جو تمہیں علاؤدین خلجی کے پاس حاصل ہے لیکن زفر خان نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا اب زفر خان کی یہ بدقسمت تھی کہ جب منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور علاؤدین خلجی کے لشکر نے ان کا تعقب کیا تو ایک موقع پر کچھ منگولوں نے زفر خان کو گھیر لیا کچھ منگول کمینگا اور گھات میں بیٹے ہوئے تھے وہ باہر نکلے اور زفر خان کے گھوڑے کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی اس طرح زفر خان اپنے گھوڑے سے گھر پڑا اور ان منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا منگولوں کے خلاف علاؤدین اور اس کے سالاروں کی یہ شاندار فتح تھی اس جنگ کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کا ایک سالار منگولوں کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگ کر شہر میں بھی آ گیا تھا بہرحال اس فتح کے بعد علاؤدین واپس شہر آیا جشن کی محفلے منقط کی گئی اور عمراء کو جو منگولوں کے مقابلے میں بڑی جرت مندی اور بہادری سے لڑے تھے انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا گیا اور وہ سالار جو جنگ سے بھاگ کر دہلی میں داخل ہو گیا تا علاؤدین نے اس سالار کو گدے پر سوار کر کے سارے شہر میں اس کی تشہیر کروائی تی تخت نشین ہونے کے بعد علاؤدین خیل جی کو چونکے لگاتار کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی رہی تی لہٰذا ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد علاؤدین کے دل میں ترہ ترہ کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے ان کامیابیوں کی وجہ سے ایک طرح سے اس کا دل و دماغ خراب ہونے لگا ان دنوں اپنے آپ سے باہر ہو کر وہ یہ سوچنے لگایا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنی قوت اور شوکت سے شریعت قائم کی اور ان کے چاروں خلفان شریعت کو مضبوط بنایا اس طرح اگر وہ بھی اپنے چار عمراء یعنی علماز بیگ اللہ خان نصرت خان اور علب ارسلان کی قوت اور سہارے کے بل پر ایک نیا مذہب جاری کرے تو یقیناً روز قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا علاودین شراب کی محفلوں میں بھی اکثر و بیشتر اپنے اس خبت کا ذکر کیا کرتا تھا اور اپنے مسائبوں سے مشورہ کیا کرتا تھا وہ ان لوگوں سے یہ بھی پوچھتا رہتا تھا کہ آخر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرا جاری کیا ہوا نیا مذہب محدثین اور اہل علم کی نگاہوں میں وقار حاصل کر لے اور ان کے حلقے میں رائج ہو جائے علیہ الدین کا دوسرا خام خیال یہ تھا کہ شاہی خزانے میں بے شمار دولت ہے ہاتھی اور گھوڑوں وغیرہ کی بھی کسرت ہے اس لیے علیہ الدین یہ چاہتا تھا کہ دیلی کی حکومت کسی قابل اعتماد سالار اور امیر کے سپورت کر کے خود سکندر آزم کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے اس کا ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلے خوراسان ماوراؤ نہر اور ترکستان فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرے ایسا علاو دین اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ ترک تا اور خوراسان ماوراؤ نہر اور ترکستان کے علاقے اس کے آباؤ اجداد کے تھے لہٰذا وہ پہلے ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ پوری دنیا کو فتح کر کے اپنے قدموں میں ڈال دے وہ یہ بھی ارادہ کیے ہوئے اندر کی طرح اپنی جانگیری اور جہانداری کا چرچہ کرے علاودین خیل جب اپنے ان تمام خیالات کا تذکرہ اپنے عمراء اور عراقین سلطنت سے کرتا تو وہ اس کی بدمزاجی اور درشت طیبی سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر علاودین خیل جی کی مخالفت کی گئی تو وہ انہیں سخت سزا دے گا اس بنا پر وہ اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتے رہتے تھے جب علاودین کے لشکر نے منگولوں کے دو لاکھ کے لشکر کو بھی شکست دے کر مار بھگایا تو علاودین خیل جی کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا اور اس کے غرور کے کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے حکم دیا کہ خدموں میں اس کے نام کے ساتھ سکندر سانی کے الفاظ کا اضافہ کیا جائے ساتھ ہی سکھوں اور طغروں پر بھی اس نے یہ لکب نکش کروایا اور ساری دنیا کو فتح کرنے اور نیا مذہب چاری کرنے کی کوشش اس نے تیز تر کر دی علاودین جاہل مطلق تھا اور اس کی ساری زندگی جاہل خلجوں میں بسر ہوئی تھی لکھنے پڑھنے سے وہ بلکل ناشنا تھا اس کی طبیعت میں اجڑپن کے جہر نمائی تھے اس باز حاضرین اس وقت خاموش رہتے باز شوخ اور بے باق شرکہ مجلس میں اس کی ہام ملاتے رہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بادشاہ کے اس قسم کے خیالات جنو کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے لیکن وہ پھر بھی علاو دین کی بہادری مستقل مزاجی اور تعریفوں کے پل باندہ کرتے تھے اور اسے غلط فہمی میں مبتلاک کرتے رہتے تھے دوسری طرف عام مسلمان اور بزرگان دین بادشاہ کے لیے ان شیطانی خیالات سے نجات پانے اور مذہب اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے پھر ایسا ہوا کہ علاؤدین خیل جی کی اصلاح کا وقت آ گیا ہوا یوں کہ علاؤدین خیل جی کا کوتوال جو اس کا ہم نام تھا اور جسے علاؤ الملک کا خطاب دیا گیا تھا وہ بڑا مذہبی اور سچا مسلمان تھا دین سے متعلق معلومات بھی رکھتا تھا وہ چونکے بہت موٹا تھا اس لئے دو مہینے میں صرف ایک بار ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا علاؤ ملک کی علاؤ دین کے پاس نہ آنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ علاؤ ملک شراب نوشی کے خلاف تھا جبکہ علاؤ دین شراب کا رسیہ تھا ایک موقع پر علاؤ دین خلجی نے اپنے کوتوال علاؤ ملک کے سامنے اپنے ان دونوں خیالات کے بارے میں مشورہ طلب کیا علاؤ ملک کیونکہ پکہ سچا مسلمان تھا جب علاؤ دین نے اس کے سامنے نیا مذہب جاری کرنے اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے دونوں زندگی کے لیے بادشاہ کی خوشی کی پرواہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور سچی بات پر پردہ ڈالنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اس نے یہ بھی سوچا اس وقت بادشاہ کے عطاب سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے عمر کے آخری آیام میں اگر بادشاہ کے ہاتھوں شہادت بھی نصیب ہو گئی تو کچھ پرواہ نہیں ہوگی انہی خیالات کے پیش نظر جب علیہ الدین خیل نے اپنے دونوں خیالات اس کے سامنے پیش کیے تب کوتوال علیہ ملک نے علیہ الدین کو مخاطب کر کے کہا اگر اس مجلس میں شراب نوشی کا دور روک دیا جائے اور مجلس کے اندر جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بیج دیا جائے تو پھر یہ خادم اپنی ناکس رائے کی مطابق کچھ کہنے کی جورت کر سکتا ہے اگر میری گزارش پسند آئے تو ذہن نصیب ورنہ اس ضعیف العمر غلام کو جس کی اکل دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے معاف کر دی جئے گا علاؤ دین نے اپنے کوتوال علاؤ الملک کی درخواست کو قبول کر لیا اس وقت مجلس میں جس قدر لوگ بیٹھے ہوئے تھے سوائے چند اے کے سب کو اس نے چلے جانے کا حکم دیا جو لوگ اس وقت مجلس میں بیٹھے جب ایسا ہو چکا تو قبول علاؤ ملک نے ہاتھ باندھ کر ارز کرنا شروع کیا شریعت کا تعلق انبیاء کرام سے اور اس کی نبوت اور وحی آسمان سے تعلق رکھتی ہے نبوت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر ختم ہو چکا اگر آپ نے کسی نئے مذہب کی اجرا کا اعلان کیا تو تمام مسلمان آپ کی خلاف ہو جائیں گے اور سارے ملک میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا میرے ناکس خیال میں یہی بہتر ہے کہ آپ اس قسم کا خیال ہرگز دل میں نہ لائیں کیونکہ اب کسی بھی انسان کے لیے اس منصب عظیم کا حاصل کرنا ناممکن ہے جناب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے سال ہا سال تک مذہب اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر کے اپنے مذہب کو جو ہزاروں سال سے ترکستان میں رائج جاری کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کی انہوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا لیکن انہیں بھی اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور آخر کار مذہب اسلام کے راستے اور استحکام نے ان دشمنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کی اور ان کی پوری قوم مشرف با اسلام ہو گئی اور انہی لوگوں نے اس دین کی عزت اور حرمت کی خاطر ان لوگوں سے بارہ جنگ کی جو اس دین کے دشمن تھے علاو دین خیل جی اپنے کوتوال کی اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوا کچھ دیر خاموش رہ کر سوچ تا رہا پھر اپنے کوتوال کو مخاطب کر کہنے لگا آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بلکل سچ ہے انشاءاللہ میں کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کروں گا لیکن میرے دوسرے خیال سے متعلق تمہارے کیا رائے ہے علاو ملک نے جب دیکھا کہ اس نے علاو دین خیل جی کو ایک بات کی لیے تو اپنا نحمنوا بنا لیا ہے تب اسے حوصلہ ہوا اس بار وہ زیادہ جردمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا علی جا آپ کا دوسرا خیال بلکل درست ہے یہ معاملہ جو آپ کی بلند ہمتی کی وجہ سے آپ کے پیش نظر ہے اس پر اکثر ازشتہ فرما رواؤ نے بھی غور کیا بادشاہ کے لئے اپنی شخصی بہادری اور جرتمندی خزانے اور لشکر کی مدد سے ہفتے اقلیم کو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ دار السلطنت سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملہ آور ہوگا اور ایک طویل مدد تک غیر ممالک میں قیام کرے گا اس وقت ایسا کون سا بہادر ہوگا جو بادشاہ کی ادم موجودگی میں حکومت کے فرائض انجام دے گا اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی غور کے قابل ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوگا تو اس کی ادم موجودگی میں ہو سکتا ہے اس مفتوحہ ملک کا حاکم بادشاک کی عطاق سے منحرف ہو جائے اس لیے کہ آج کا زمانہ سکندر آزم کے اہد سے بہت مختلف ہے سکندر آزم کے زمانے میں اہد شکنی مکاری اور چالبازی کا رواج کچھ تھا اس زمانے کے لوگ وعدے کے پکے تھے اور جس بات کا وہ اہد کر لیتے تھے ہر حال میں اس پر برقرار رہتے تھے اس کے علاوہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ سکندر آزم کے پاس عرستو جیسا عالی دماغ اور دانشور وزیر تھا یہ عرستو ہی کی دانشمندی اور آقلانہ تطبیر کا نتیجہ تھا کہ یونان جیسی وسیع اور عظیم سلطنت کے لوگ ہمیشہ سکندر آزم سے خوش رہے اور اس کی عطاعت گزاری کو اپنا فرض سمجھتے رہے اگر حضور کو بھی اپنی رعایہ اور عمرہ پر اعتماد ہے جیسا کہ سکندر آزم کو اپنی رعایہ اور عمرہ پر دا تو پھر حضور اپنے ارادے پر حق بجانب ہے اور اس سلسلے میں آپ کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد کوتوال علاود ملک رکا تو علاود کو فتح کرنے کے ارادے کو ترک کرنا پڑے گا اور میں صرف دہلی کی بادشاہت پر کنات کر کے بیٹھا رہوں گا اگر ایسا ہوا تو پھر میری شان و شوکت یہ غلام اور یہ خادم یہ بھرے ہوئے خزانے دفینے کس کام آئیں گے اور ساری دنیا کو فتح کرنے کی میری خواہش کس طرح پوری ہوگی علاؤ ملک بڑا خوش ہوا کہ علاؤ دن خیل جی اس سے ناراض نہیں ہو رہا بلکہ اس کی باتوں کو اور سے سن رہا ہے لہٰذا اس موقع پر مزید مشورہ دیتے ہوئے وہ کہنے لگا پوری دنیا کو فتح کرنے کے علاوہ اور بہت سی مہمات ہے جو سر کی جا سکتی ہے اور جہاں خزانہ اور طاقت کام آ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے چند مہمات کا ذکر کرتا ہوں اگر میری تجویز پسند آئے تو اس پر عمل کر لیجئے گا پہلی مہم تو یہ ہے کہ ہندوستان کے سرحدی علاقوں کے بعض شہروں کو فتح کیا جائے جنوبی علاقوں میں رتھمبور جالور چندر ہری مشرق میں سمندر تک کا علاقہ اور شمال میں بلکان اور کابل کے خطے کو فتح کر کے اچھی خاصی مہم سر کی جا سکتی ہے اور ان مقامات کو جو باغیوں اور سرکش کے اڈے بنے ہوئے ہیں فتح کر لیا جائے تو ہندوستان ہر طرح کے فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جائے گا دوسری مہم منگولوں کے ہنگاموں کو ختم کرنے سے متعلق ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دبالپور اور ملتان جیسے سرحدی شہروں کے قلوں کو جو ہمیشہ منگولوں کی سرکشی کے راستے میں سنگ گران کی حصیت رکھتے ہیں مضبوط اور مستحکم کیا جائے اور ہر وقت ان کی نگرانی کی جائے ان دونوں عظیم شان مہمات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ دار السلطنت میں امن اور سکون سے حکمرانی کر سکتے ہیں اور اپنے قابل اعتماد عمرہ کو عظیم شان لشکروں کے ساتھ چاروں طرف دور دراز ممالک کی تسخیر کے لئے بھی روانہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ عمرہ آپ کی جہاں کشائی کے جھنڈے گاڑ کر اپنا اور آپ کا نام خوب روشن کریں علاؤ ملک نے جب دیکھا کہ علاؤ دین خیل جی کو مزید کہنا پسند کیا اس لئے کہ علاؤ ملک کو علاؤ دین کی شراب نوشی کی عادت بلکل نہ پسند تھی اور شراب نوشی کو وہ خود بھی نہ پسند کرتا تھا لہذا علاؤ دین کو مخاطب کر کہنے لگا ان تمام مقاصد کو اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ شراب نوشی عیش کو اور سیر و شکار کی طرف کم توجہ فرمائیں اور ان تمام مہمات کی نگرانی خود کریں علاؤ دین خیل جی نے اپنے کوتوال علاؤ ملک کی اس فکر انگیز تقریر کو بڑا پسند کیا وہ اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اس نے علاؤ ملک کے اکل شعور کی نہ صرف تعریف کی بلکہ اس انام اکرام سے بھی نوازا دس ہزار کی رقم اور دو مرسہ زین والے گھوڑے انام دیئے اس وقت علاؤ دین خیل جی کے پاس اس کے چار بہترین سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی علاؤ ملک کی اس گفتگو سے خوش اور مطمئن ہوئے تھے انہوں نے بھی کئی کئی ہزار کی رقم اور دو دو گھوڑے علاؤ ملک کو پیش کی تھے اب اپنے کوتوال علاؤ ملک کی تجویز پر عمل کرنے کیلئے علاؤ دین خیل جی نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو راہ راست پر لانے کا تہیہ کر لیا اس نے اپنے بھائی علماس بیگ اور سالار نسرت خان کو ایک خاصہ بڑا لشکر مہایا کیا اور اس لشکر کے ساتھ انہیں رتمبور کی علاقے پر حملہ آور ہونے کیلئے روانہ کیا رتمبور کا راجہ دہلی کے ایک قدیم راجہ کی نسل ستا اور ایک عرصے سے رتمبور میں حکومت کر رہا تھا علاو دین خیل جی کا لشکر آگے بڑھا اور پہلے راجہ کے ایک قلعے جہاتن پر قبضہ کر لیا اس کے بعد لشکر رتمبور پر حملہ آور ہونے کیلئے آگے بڑھا اور شہر کا محاصرہ کر لیا جب محاصرہ طول پکڑنے لگا تو علاو دین خیل جی کے سالانوں کو خبر ہوئی کہ رتمبور کے راجہ حمیر دیو کے پاس شہر کے اندر دو لاک سواروں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر ہے اور پیدا لشکریوں کا شمار ہی نہیں ہے انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے منگول بھی رتمبور میں قیام کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی راجہ حمیر دیو کی حمایت میں علاو دین خیل جی کے لشکر سے جنگ کرنے کی لیے تیار ہیں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر علاو دین خیل جی کے سالاروں نے جہائن کی قیلے میں قیام کیا اور صورتحال سے علاو دین خیل جی کو اطلاع جب یہ خبر علاو دین کو پہنچی تو وہ بڑے تس کو احتشام کے ساتھ اس مہم حصہ لینے کے لیے خود دہلی سے نکلا اور رتم بور کی طرف روانہ ہوا راستے میں علاو دین خیل جی تلپت کے مقام پر رکھا اور یہاں آرام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شکار بھی کرنے لگا اس موقع پر اس کے لشکری دو شکار کر رہے تھے اور وہ ایک اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا اس موقع پر علاو دین کے بتیجے سلیمان شاہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں بھی وہ ہی کروں جو علاو دین خیل جی نے کیا تھا یعنی جس طرح علاو دین خیل جی اپنے چچا جلال دین خیل جی کو قتل کر کے حکمران بن گیا ہے اس طرح میں بھی علاو دین خیل جی کو قتل کر کے سلطان بن جاتا ہوں یہ سوچنے کے بعد سلیمان اپنے ایک سو نو مسلم قدیم ملازموں کے ساتھ اس جگہ گیا جہاں علاو دین خیل جی بیٹھا ہوا تھا سلیمان کو سلیمان شاہ اور راکت خان بھی کہتے تھے اس کے کہنے پر اس کے ملازموں نے علاو دین خیل جی پر تیر بسانے شروع کر دیے یہ صورتحال یقینا علاو دین خیل جی کے لئے پریشان کنتی کچھ دیر تک وہ ان تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا لیکن اس کے باوجود اس کے بازو پر زخم آ گئے تھے اس موقع پر علاو دین خیل جی نے ایک چال چلی اور جان بوچ کر مردوں کی طرح زمین پر گر گیا سلیمان شاہ نے جب دیکھا کہ اس کا چچا زمین پر گر گیا ہے تب اس کے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ علاو دین خیل جی مر چکا ہے لہذا اپنے ساتھیوں کے کہنے پر سلیمان شاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر گا میں پہنچا اور تخت شاہی پر بیٹھ گیا اور وہاں اس نے اعلان کروا دیا کہ اس نے علاو دین خیل جی کو قتل کر دیا ہے اور اب حکومت کی باغ دور اس کے ہاتھ میں لے لی ہے لشکریوں نے جب یہ خبر سنی تو پہلے ان کے پاؤن تلے سے زمین نکل گئی آخر بے بس و مجبور تھے ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق سلمان کی شدمت میں حاضر ہو کر مبارک بات دینے لگا اس کے سلطان ہونے کی لوگ بیعت کرنے لگے لشکر کے اندر جو مترب اور گانے والے تھے انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس کے بعد سلمان شاہ نے حرم سرہ پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ کیا حرم سرہ کا سردار ان دنوں ایک شخص ملک دینار تھا اور اس کے ماتحت کافی مسلح جوان ہوا کرتے تھے سلمان شاہ جب حرم سرہ کے قریب پہنچا تو ملک دینار اس کی را رو کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا جب تک ہم اپنے سلطان علاؤ دن خیل جی کا کٹا ہوا سر دیکھ نہ لیں کسی کو حرم سرہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے دوسری طرف علاؤ دن خیل جی اٹھ کھڑا ہوا دیروں کی وجہ سے اس کو جو ضرور چند عمراء کے مشورے پر ہی بغاوت کھڑی کی ہوگی اور ان عمراء نے اسے اپنی عیانت اور مدد کا یقین دلایا ہوگا لہذا جو مقربین اس کے قریب آئے انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا حالات مجھے پیچیدہ دکھائی دیتے ہیں میرا بطیجہ سلیمان شاہ لشکر پر قبضہ کر چکا ہے لہذا میری بہتری اسی میں ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت فلفور اپنے بائی الماس بیگ کے پاس قلعہ جہاتن پہنچ جاؤں اس کے بعد میرا بائی الماس بیگ جو مشورہ دے گا میں اسی پر عمل کروں گا علاود دین خیل جی کی اس گفتگو کے جواب میں اس کے مقربین میں سے ایک شخص انتہائی خلوص اور نیک نیتی سے کہنے لگا کم از کم میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا آپ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے سلمان شاہ کا رنگ ابھی تک لشکر میں پوری طرح جمع نہیں ہے آپ پریشان اور فکر مند کیوں ہوتے ہیں آپ اپنے خیمہ شاہی کی طرف روانہ ہو پھر میں دیکھتا ہوں کہ سلمان شاک کیا کرتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہی لوگ آپ کو دیکھیں گے پورے کا پورا لشکر آپ کے گر جمع ہو جائے گا اور سلمان شاہد تنہا اور اکیلا ہو کر آپ کے رحم و کرم پر رہ جائے گا علاؤدین خیل جی نے اپنے اس مقرب کی رائے کو پسند کیا لہٰذا اٹھا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا راستے میں جس لشکری نے بھی اسے دیکھا بھا کر اس کے پیچھے ہو لیا اس سے اتر کر اپنے لشکر کی طرف آ رہا ہے یہ خبر سنتے ہی سارا لشکر کیا سالار کیا عمرہ کیا لشکری کیا فیلبان کیا سائس وغیرہ سب اٹھ کر علاؤدین خیل جی کی طرف بھاگے اس طرح پورا لشکر علاؤدین خیل جی کے گرد جمع ہو گیا سلیمان اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور افغان پور کی طرف بھاگا اس صورتحال سے علاؤدین خیل جی بڑا خوش ہوا سب سے پہلے اس نے اپنے لشکریوں کی ایک جماعت سلیمان شاہ اور اس کے ساتھیوں کی تاقب میں روانہ کی ان لشکریوں نے سلیمان شاہ سازش ناکام ہو گئی علاؤدین خیل جی نے چند روز تک تلپت میں ہی قیام کی رکھا جب اس کے زخم بھر گئے اس نے کوچ کیا اور رتمبور پہنچا علماس بیگ نے اس وقت تک جہائن کے قلعے سے نکل کر پھر رتمبور کا محاصرہ کر لیا تھا علاؤدین کے وہاں پہنچنے پر محاصرے میں تیزی اور شدت پیدا ہو گئی تھی علاؤدین خیل جی کے آنے سے لشکریوں میں بھی ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا تھا لہذا لشکری ہر روز قلعے پر شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتے قلعے کے اطراف میں تباہی بربادی اور غارت گری کا کھیل کھیلتے اس طرح دن بدن راج پود تنگی کا شکار ہونے لگے تھے علاؤدین خیل جی اپنے لشکر کے ساتھ رتم بور ہی میں محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دو بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں پہلی بغاوت بدائیوں کے حاکموں کے طرف سے ہوئی عود اور بدائیوں میں علاؤدین کے دو بانجے حکمران تھے ایک کا نام امیر عمر اور دوسرے کا نام منگو خان تھا انہوں نے بغاوت کا پرچم لہرائیا ان دونوں نے اچھا خاصا لشکر اپنے ساتھ کر کے بادشاہ کے احکامات کی خلاف فرضی شروع کر دی ان کی لوگوں کے نام خط لکھ تیز رفتار کاسدوں کے ذریعے روانہ کی اور ان عمرہ کو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کی بغاوت کو فوراں کچل دیا جائے علاؤدین خلجی کا یہ خط ملتے ہی عود اور بدائیوں کی عمرہ نے علاؤدین کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے متفقہ قوتوں سے باغیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دی دونوں باغیوں کو گرفتار کر کے رتمبور میں علاؤدین خلجی کے پاس بجوا دیا اور ان کے ساتھیوں کی بہت بڑی تعداد کو موت کے گاٹ اتار دیا جب علاؤدین خلجی کے دونوں باغی بانجے عمر اور منگور اس طرح عود اور بدائیوں کی بغاوت کا خاتمہ ہوا دوسری بغاوت ایک شخص حاجی مولا نے دہلی میں کھڑی کر دی تھی دراصل رتمبور کی طرف جاتے ہوئے علاؤدین خلجی سے ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ اس طرح کہ وہ اپنے کوتوال علاؤ الملک کو بھی اپنے ساتھ رتمبور لے گیا تھا علاؤ الملک ایک انتہائی مخلص جانسار اور شریعت پر سخت سپابند رہنے والا انسان تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اس کی جگہ ایک اور شخص کو علاؤ دن خلجی کوتوال بنا کر رتمبور کی طرف چلا گیا تھا علاؤ دن خلجی اور علاؤ الملک کی غیر دیکھا کہ علاؤ دن خلجی رتمبور کے محاصرے میں مصروف ہے اور اپنے کوتوال علاؤ الملک کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے تب وہ دہلی کے قائم مقام کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیغام آیا ہے باہر نکل کر سن لو وہ کوتوال اس کے قتل کر دیا گیا ہے اس کے بعد حاجی مولا نے شہر پناہ کے دروازوں پر جو محافظ تھے ان کا خاتمہ کر کے وہاں اپنے محافظ مقرر کر دیئے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے شہر کے قلعے کو بھی اپنی گرفت میں لینا چاہا شہر کے قلعے کا محافظ ایک شخص عیاس خان تھا اس سے حاجی مولا کی حرکتوں کی خبر ہو چکی تھی حاجی مولا نے اس کی طرف پیغام بجوایا کہ اس کے نام بادشاہ کا ایک فرمان آیا ہے وہ آ کر سننے لیکن عیاس اس کے کہنے پر باہر نہیں نکلا قلعہ بند ہو گیا اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر بیتا جس کے ساتھ اس نے حاجی مولا کا مقابلہ کرنے کی چھان لی تھی حاجی مولا نے جب دیکھا کہ قلعہ کا محافظ باہر نہیں نکلتا لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعہ پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرے گا اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی سب سے پہلے اس نے زندان کا رخ کیا زندان کے اندر جس قدر قیدی تھے انہیں رہا کروا کر انہیں مسلح کر دیا اس طرح اس کے ساتھیوں میں خوب اضافہ ہوا اس کے بعد حاجی مولا نے ایک شخص کو علاود دین کی جگہ دہلی کا سلطان بنا دیا جسے اس نے دہلی کا سلطان بنایا وہ سلطان شمس الدین التمیش کی اولاد میں سے تھا رتمبور میں جب علاود دین کو حاجی مولا کی اس بغاوت کا علم ہوا تو اس سے دکھ اور صدمت بے حد ہوا لیکن وہ بلکل خاموش رہا اس نے اس بات کو عام لوگوں کے بغاوت سے اس بہت دکھ ہوا اس نے تہیہ کر لیا کہ علاود دین خیل جی کی آمد سے پہلے پہلے حاجی مولا کی بغاوت کو ختم کر دینا چاہیے لہذا وہ حاجی مولا سے چھپتا چھپاتا بدائیوں دروازے سے باہر نکل گیا حمید دین کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے جو بہترین تغزن اور جنگجو خیال کیے جاتے تھے حمید دین نے دہلی کے گرد و نوا میں علاود دین خیل جی کی حمایتیوں اور ہم نوا کو جمع کیا جب حمید دین کے ساتھ کافی جوان مسلح ہو گئے تب حمید دین لوٹا غزنی دروازے کو پکڑ کر اس کو گھوڑے سے نیچے کھینچا اور زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اس موقع پر حاجی مولا کے ہم نواوں نے حمید دین پر حملہ آور ہونا چاہا لیکن حمید دین کے ساتھ ان پر غالب رہے ساتھ ہی حمید دین نے حاجی مولا کو نہ چھوڑا اور حملہ آور ہو کر اس کا بھی کام تمام کر دیا اس کے بعد حمید دین حرکت میں آیا اور دہلی میں جس جس نے بھی حاجی مولا کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا تھا اس طرح حاجی مولا کی بغاوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا دوسری طرف علاؤدین نے قلعے کو سر کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اس نے سارے لشکریوں کو حکم دیا کہ بوریوں میں ریت بھر بھر کر شہر پناہ کے قریب پھینکے جائیں اس طرح جب وہ بوریوں میں بھری ہوئی ریت ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر گئی تب اس کے ذریعے علاؤدین اپنے لشکر کے ساتھ رتمبور شہر والے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا شہر کے اندر قلعے کے راجہ حمیر دیوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور اسے اور اس کے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رتمبور کے قلعے میں بہت ان منگول نے بھی پناہ لے رکھی تھی جنہیں ماضی علاؤدین شکست دی تھی اور ان منگول کا ایک سردار مہر محمد شاہ بھی ان دنوں وہی قیام کی ہوئے تھا جب رتمبور فتح ہو گیا تو علاؤدین کو پتہ چلا کہ میر محمد شاہ اس کے لشکریوں کے حملہ آور ہونی کی وجہ سے جنگ میں زخمی ہوا ہے اور ایک طرف گر گیا ہے علاؤدین نے اسی حالت میں دیکھا تو اس سے بہت رحم آیا علاؤدین نے میر محمد شاہ سے پوچھا اگر ہم تمہارا علاج کروا کر تمہیں موت کے ہاتھوں سے بچا لے تو صحتیاب ہونے کے بعد تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے جواب میں بری طرح زخمی میر محمد نے جواب دیا اگر میں صحتیاب ہو گیا تو سب سے پہلے تجھے قتل کر کے رتم بور کی حکومت حمیر دیو کے بیٹوں کے سپورت کر دوں گا اس پر علاؤ دین کو بڑا غصہ آیا اور اس نے منگولوں کے سردار میر محمد شاہ کا بھی خاتمہ کروا دیا تھا رتم بور کو فتح کرنے کے بعد علاؤ دین خلجی اپنے لشکر کے ساتھ واپس دہلی گیا اس کی غیر موجودگی میں جو لگاتار بغاوتیں ہوئی تھی ان کی وجہ سے وہ بڑا محتاط ہو گیا تھا لہٰذا اس نے اپنے سارے سالاروں عمراء کا اجلاس طلب کر لیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس پر عمل کر کے بغاوت اور سرکشی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کر دی جائیں علاؤدین خیل جی کے اس سوال پر اس کے سارے عمراء اور سالاروں نے مشورہ دیا پھر ایک ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم جو مشورہ آپ نے طلب کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بغاوت اور سرکشی کی چار بڑی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں اول یہ کہ بادشاہ ریایہ کے حال سے بے خبر رہے اور ریایہ کی بھلائی کی اسے بلکل پرواہ نہ ہو دوم یہ کہ ملک میں شراب نوشی کا رواج عام ہو تو شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اس کی بدنیتی کا مادہ اُبھرنے لگتا ہے انسان نشے کے عالم میں اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کیلئے ترہ ترہ کی حرکات کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم خیالی کی بدولت آپس میں ملک میں ہنگاموں اور شورشوں کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں سوم یہ کہ عمراء اور عراقین سلطنت کا آپس میں اگر گہرا تعلق اور رابطہ ہو تو بھی خطرناک ہے جب عمراء آپس میں شیر شکر ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں سے کوئی ایک کسی ایک فیل کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں اس بنا پر یہ صورتحال بغاوت اور سرکشی کو جنم دیتی ہے چوتی وجہ یہ ہے کہ مال و دولت کی اگر فراوانی ہو تو کم ظرفوں کو اور کمینوں کو ان کی حصیت سے زیادہ دولت مل جاتی ہے اور وہ اپنے حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں ترہ ترہ کی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قابض ہونے کی تمانہ کرنے لگتے ہیں یہاں تک ان کی حریص نگاہیں حکومت کو بھی اپنے مشیروں کی یہ باتیں بے حد پسند آئی لہٰذا اس نے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا رعایہ کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے علاو الدین نے چانوں طرف معتبر مخبر مقرر کیے اور خوفیہ خبر رسانی کے محکمے کو اس قدر ترقی دی کہ اسے ملک تمام اچھے برے حالات کی خبر ہونے لگی اس محکمے کی ترقی یہاں تک پہنچی کہ عمراء اور عراقین سلطنت رات کے وقت اپنے گھروں میں اپنے اہل و آیال سے جو باتیں کرنے لگتے تھے ان کی اطلاع بھی بادشاہ کو ہو جایا کرتی تھی صبح کے وقت جب کوئی امیر بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ اس کے سامنے گزشتہ رات کی گفتگو کی ریپورٹ رکھ دیتا اور وہ امیر اس تحریر کو پڑھ کر حیران رہ جاتا اس لیے کہ اس ریپورٹ میں ایک ایک بات بلکل صحیح طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کاروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھی گبرانے لگے تھے اس کے علاوہ لوگ اپنے گھروں میں آدھی آدھی رات کے وقت زور زور سے بولتے ہوئے جھجکتے تھے عام طور پر تمام گفتگو اشاروں کنائیوں سے ہونے لگی تھی اس صورتحال سے ہر طرف امن و آمان کا دور دورہ ہو گیا تھا تمام راستے پر امن ہو گئے سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے دہلی سے لے کر بنگال تلنگانہ مالابار سند گجرات کی شہرہیں بلکل محفوظ ہو گئیں دہلی سے لاہور اور کابل اور کشمیر تک کی شہرہیں بلکل پر امن ہو گئیں اور مسافر رات کو بھی سفر کرنے لگے تھے کہتے ہیں لاہور شہر کی سڑکے تک اس قدر محفوظ ہوئیں کہ چوری اور ڈاکہ زنی کی کوئی واردات نہ ہوتی تھی مسافر جس قدر مال و ازباب چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے راستے کے جنگلوں میں وہ ڈاکو اور چوروں وغیرہ سے بے خطر ہو کر راتوں کو چین کی نیند سوتے اور تمام مال و ازباب ان کے پاس پڑا رہتا مسافر دوران سفر جس گاؤں سے بھی گزرتے اس گاؤں کا سرگردہ ان کی پوری توجہ سے خدمت کرتا خبر سانی کا سارا نظام درست کرنے کے بعد اب علاؤدین خیل جی نے شراب نوشی کی طرف توجہ دی اس سلسلے میں علاؤدین نے پہلا اقدام یہ کیا کہ خود شراب پینی بند کر دی اور یوں محفل بعد نوشی ختم کر دی گئی ایش و اشرت کی محفلوں پر بھی پابندی لگا دی گئی بدائیوں دروازے کے پاس شراب کے انگنت مٹکے توڑ کر شراب خاک میں ملا دی گئی ساغروں اور سراہیوں کو پاش پاش کر دیا گیا شراب پینی کیلئے جو سونے اور چاندی کے برطن استعمال کیے جاتے تھے ان کو گلار ڈالا گیا اور ان سے سکھے ڈال کر شاہی خزانے میں داخل کروا دی گئے شہر میں عام اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے لہذا جو شخص شراب پیے گا یا بیچے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی علاودین خیل نے اپنے تمام مقبوضہ علاقوں میں اس قسم کے احکامات بیجے اور لوگوں نے ان پر بسر چشم عمل کرنا شروع کر دیا جب علاودین خیل جی نے شراب نوشی پر پابندی لگائی تو بادشاہ کے اس حکم پر لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب نکال کر سڑکوں اور شہراغوں پر بہا دی کہا جاتا ہے کہ شاہی سے دیکھتے تھے اور زبان سے توبہ بھی کرتے تھے شہر کے چوکیدار بڑی تندہی سے اس عمر کا خیال کرتے تھے کہ شراب کا کوئی برطن شہر کے اندر نہ جانے پائے اگر کبھی کوئی شخص گھاس لکڑی یا دیگر سامان کے اندر شراب کا برطن چھپا کر شہر کے اندر لے جانے کی کوشش کرتا تو اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا تھا چوکیدار فوراً اس قسم کے لوگوں کو تار لیتے اور شراب حاصل کر زبد کر لی جاتی یہ زبد کی ہوئی شراب فیل خانے میں پہنچا دی جاتی اور ہاتھیوں کو تمام حفاظتی تدابیر اور شدید احکامات کے بوجود بھی کچھ لوگ کسی نہ کسی بہانے اور چالاکی سے اگر شراب شہر میں لانے میں کامیاب ہو جاتے تو انہیں پکڑ لیا جاتا اور انہیں قید و بند کی سزاؤں کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوا کرنے والا سلوک بھی کیا جاتا تھا اور وہ ہمیشہ مخبروں کی نگاہوں میں رہتے تھے اب شراب نوشی کے خلاف علاودین خلجی نے مزید سختی برتنا شروع کی اس نے بدائیوں دروازے کے باہر ایک خوان کودنے کا حکم دیا جب وہ خوان کافی گہرہ ہو گیا تب اس نے حکم دیا کہ ہر وہ شخص جو شراب پیتا ہوا پکڑا جائے شراب بیجتا یا شراب خریدتا ہوا پکڑا جائے ان سب کو گرفتار کر کے اس خوئے میں پھینک دیا جائے لہذا جب کبھی بھی کوئی شراب بیجتا اور شراب خریدتا ہوا پکڑا جاتا تو اس خوئے میں اسے پھینک دیا جاتا اور اس خوئے کے اندر قیدی دوران اسیری مر جاتے اور جو لوگ اس قید سے رہائی حاصل کر دیتے ان کی صحت ایسی خراب ہوتی تھی کہ برسوں تک علاج معالجہ کرواتے رہتے تب کہیں جا کر تندرستی کی نعمت میسر آتی تھی اب علاؤ دین نے دو باتوں پر تو عمل کر لیا تھا جاسوسی کا نظام درست کر لیا تھا شراب نوشی پر پابندی لگا دیتی اب اس نے تیسری بات پر عمل کرنا شروع کیا اس نے شاہی حکم کے ذریعے عمراء اور درباریوں کو آپس میں بادشاہ کے حکم کے بغیر رشتے ناتے کرنے پر پابندی لگا دیتی اس کے علاوہ ایک دوسری کی دعوت کرنے کا دستور بھی ختم کر دیا تھا اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عمراء اور عراقین سلطنت ایک دوسری کے لیے بیگانے ہو گئے یوں عمراء کی طرف سے بھی علاو دین کے لیے بغاوت کا کوئی خطرہ نہ رہا چوتھی تجویز پر اس نے اس طرح عمل کیا کہ وہ تمام قصب جو معافی وقف یا کسی اور وجہ سے ریایہ کے قبضے میں تھے وہ شاہی تہویل لے لیے گئے بادشاہ نے ہر امیر اور غریب پر جائز اور ناجائز اثر ڈال کر ان کی تمام دولت حاصل کر کے شاہی خزانے میں جمع کر دی اس اقدام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کھانے پینے کے بھی محتاج ہو گئے اور روزگار حاصل کرنے کے لیے دوڑ دوب کرنے لگے لہذا انہیں اتنی فرصت ہی نہ رہی کہ وہ فتنوں اور ہنگاموں کی طرف متوجہ ہوں اپنے مشیروں کی بتائی ہوئی چار تجویز پر عمل کرنے کے بعد علاو دن خیلدی نے سلطنت میں ایسے قوانین جاری کرنے کا ارادہ کیا جن کے روز سے ملک ساوات کا دور دورہ ہو جائے کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق باقی نہ دیہات وں لاکھ مکھیا اور عام لوگوں پر بھی کیا گیا وہ رقم جس پر مکھیا اپنا حق سمجھ دیتے وہ بھی وصول کر شاہی خزانے میں داخل کی گئی مکھیا کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی دو بھینسوں دو گائے اور بارہ بکریوں سے زیادہ جانور رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اس کے علاوہ جو لوگ جانور رکھتے تھے ان سے جانور کی تعداد کے مطابق جرائی کا مصول بھی لیا جاتا تھا اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے عاملوں اور اہلکاروں کو اپنے پیشے میں کوئی فائدہ نظر نہ آیا اور انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا گاؤں کے چودریوں اور مکھیوں کی زنگی کا نظام بلکل درہم برہم ہو گیا اور وہ لوگ جو انتہائی امیرانہ شان و شوکت کے ساتھ زنگی بسر کرتے تھے جن کا لمحہ لمحہ عیش و عشرت کی نظر ہوتا تھا وہ اب اس حال کو پہنچ گئے کہ ان کے گھروں کی عورتیں دوسرے خوشحال گرانوں میں ملازمت کر گزر بسر کا سامان فراہم کرنے لگی تھی کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے دور میں زمین کی پیمائش اور مالیہ وصول کرنے کا جو نظام شہر شاہ سوری نے قائم کیا تھا وہ ملکی حکمرانی اور بادشاہت کے نظام کا صرف بادشاہ کی رائے اور اس کی مسئلہ حد سے تعلق ہوتا ہے ان سیاسی کاموں سے خدا وند تعالی کی شریعت کا کوئی تعلق نہیں مذہبی علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے مقدموں کا فیصلہ کریں قاندانی جگڑوں کو ختم کریں پاس بڑے بڑے علماء اور بڑے جیت قسم کے عالم ملنے کی لئے آتے تھے پر کبھی کسی نے اس کی اصلاح کا پہلو نہ نکال لیکن جب علاو دن خلجی نے اصلاحات جاری کی جاسوسی کا نظام قائم کیا اس کے علاوہ شراب نوشی پر پابند آئید کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے فارسی کی کچھ کتب کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا اس طرح اس نے لکھائی پڑھائی پر توجہ دیتے ہوئے مختلف علوم کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں جو فاسد خیالات آتے رہتے تھے وہ اصلاح پذیر ہوئے اور اس سے اس بات کا یقین آ گیا کہ علماء اور قاضی نیک نیت اور پاک باطن لوگ ہیں یہ لوگ دنیاوی فوائد کے لالج میں گرفتار ہو کر مسائل گھڑا نہیں کرتے عقائد کی اس تبدیلے کے بعد علاود خیل جی کبھی کبار علماء کی مجلس میں شرکت میں بیٹھنا شروع کیا تو ایک روز وہ اپنی سلطنت کے قاضی مغیس دین کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں مخاطب کر علاود دین خیل جی کہنے لگا میں تم سے چند مسائل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ علاود دین نے زنگ بر علماء سے کوئی بات نہ کی تھی ہمیشہ انہیں مطلب پرست اور دغابات سمجھ کر ان سے کبھی مشورہ نہ لیا تھا اس لئے قاضی صاحب علاود دین کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خائف ہوئے کہ خدا جانے کیا مسئبت نازل ہونے والی ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قاضی مغیس ملازموں کو یہ حکم دیں کہ ابھی اور اسی وقت میرا سر کلم کر دیں علاود نے قاضی صاحب سے اس ڈر اور خوف کی وجہ پوچھی تو جواب میں قاضی مغیس الدین نے کہا حضور مجھ سے جو کس بھی دریافت فرمائیں گے میں اس کا صحیح صحیح جواب دوں گا اگر یہ دیگر علماء سے میرے جواب کی تصدیق کرائی تو پھر بھی مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام ثابت ہو جائے گا اور اس صورتحال میں میرا حشر وہی ہوگا جو پہلی صورت میں ہونا ہے قاضی مغیس الدین کا یہ جواب سن کر علاود دین مسکرائی اور اس نے قاضی مغیس دین اس کے بعد بادشاہ نے قاضی مغیس الدین سے کچھ سوالات کی اور قاضی صاحب نے ان کے تسلی بخش جواب دیئے جو سوالات اور جوابات ہوئے وہ کچھ اس طرح دے علاود دین خیل نے پہلا سوال کیا اسلامی شریعت کی روح سے کسی ہندی کو زمی اور خراج گزار کہا جا حکمران کے عاملوں کے طلب کرنے پر بغیر کسی ہیلو حجت کے مال اور خراج ادا کر دیں اگر بادشاہی عامل ان غیر مسلموں کی کوئی بے عزت بھی کرے تو انہیں ضبط کے ساتھ برداش کرنی چاہیے اور مال کی آدائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے علمائے مذہب اسلام نے غیر مسلموں سے متلق یہ حکم بھی دیا ہے کہ یا تو وہ مذہب اسلام قبول کرنے یا قتل کر دیے جائیں حادیث سے بھی اسی فتوی کی تائد ہوتی ہے لیکن امام آزم ابو حنیفہ نے غیر مسلموں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اور سن کر علیہ الدین مسکر آیا اور کہا تم نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن مجید سے ماخوز ہے میں نے اپنے ذاتی غور و فکر سے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہی ہے اور میں غیر مسلموں سے ایسا ہی سلوک کرتا ہوں اب علیہ الدین نے دوسرا سوال کیا اکثر ایسا ہوتا ہے سزا دی جا سکتی ہے جو چوروں کو دی جاتی ہے قاضی نے جواب دیا شاہی اہلکار اپنی معمولی تنخواہ کے علاوہ جو ان کی ضروریات کیلئے کافی ہو اگر کوئی رقم حصول کریں تو بڑی سختی کے ساتھ یہ رقم ان سے واپس لے لینی چاہیے لیکن چوروں کیلئے جو ہاتھ کاٹنی کی سزا ہے وہ ان لوگوں پر جاری نہیں کی جا سکتی قاضی کا جواب سن کر علاوہ دین کہنے لگا میں نے بھی سزا کا یہی قانون رائج کیا ہے شاہی اہلکار جو رقم بددیانتی سے حاصل کرتے ہیں میں بڑی سختی کے ساتھ ان سے واپس لے جو مال و دولت حاصل کیا تھا اس پر کس کا حق ہے میرا یا ریایہ کا وہ میری ملکیت ہے یا بیت المال کی امانت قاضی نے جواب دیتے ہوئے کہا ان تمام مال و دولت میں آپ کا حق اتن ہی ہے جتنا ان لوگوں کا جنہوں نے سب کچھ حاصل کرنے میں آپ کی مدد علاؤ الدین کو یہ جواب بھی پسند نہیں آیا اور اس نے کہا بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو رقب میں نے اپنی امارت کے زمانے میں حاصل کی اور جس سے شاہی خزانے میں داخل نہیں کیا گیا وہ کس طرح بیت المال کی امارت ہو سکتی ہے اس پر کاجی صاحب نے پھر جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا بادشاہ اپنی ذاتی محنت اور قوت سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا لیکن جو دولت اسلامی لشکر کی وجہ سے بادشاہ حاصل کرے اس پر اس کا حق اس قدر ہوتا ہے جس قدر ایک عام لشکری کا حق ہوتا ہے علیہ دن خیل جی نے چوتھا سوال کیا لشکر اسلام کی مدد سے جو دولت حاصل کی جائے اس میں میرا اور میری اولاد کا کتنا حصہ بنتا ہے اس پر قاضی نے غور سے علیہ دن کی طرف دیکھا اور کہا اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری موت قریب آگئی ہے آپ کو میرا پہلا جواب بھی پسند نہیں آیا تھا اور یہ جواب تو کچھ اور ہی زیادہ نہ پسند ہوگا قاضی مغیس الدین کی یہ الفاظ سن کر علیہ الدین نے کہا تم میرے سوالوں کا صحیح جواب دو اور اپنی جان کو بلکل محفوظ سمجھو اس پر قاضی نے جواب دیتے ہوئے کہنا شروع کیا اس سلسلے میں تین طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اگر عزروی انصاف دیکھا جائے اور خلفائی راشدین کی تقلید کی جائے تو اس طرح حاصل کی ہوئی دولت سے بادشاہ کو اس قدر حصہ لینا چاہیے جتنا کیا جائے تو بادشاہ عمراء کے حصے سے کچھ زیادہ حصہ لے سکتا ہے تاکہ بادشاہ اور عام عمراء کے مرتبے میں انتیاز کیا جائے اور شاہی روپ کو برقرار رکھا جائے اس سے زیادہ حصہ لینا بادشاہ کو کسی بھی طرح جائز نہیں بادشاہ کی اولاد کا حق عمراء اور مسلمانوں کے برابر ہونا چاہیے یہ جواب سن کر علاؤ الدین بہت برحم ہوا اور اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے حرم اور دیگر سلسلوں میں جو رقم صرف ہوتی ہے تم اسے ناجائز قرار دیتے ہو قاضی مغیس کہنے لگا حضور نے مجھ سے شرعی مسائل کے بارے میں پوچھا تھا میں نے سب جوابات ازروع شرع دیئے ہیں لیکن اگر ملکی مسلحت اور سیاسی ضروریات کے پیش نظر میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو میں کہوں گا حضور کا عمل بلکل صحیح ہے بادشاہ کے وقار اور اس کے روپ کو قائم رکھنے کیلئے جس قدر بھی دولت صرف ہوگی اس کو ملکی انتظامات کے اخراجات میں شمار کیا جانا چاہیے علاؤ الدین نے اپنا پانچ سوال کیا میرا معمول ہے جو لشکری ضرورت کے وقت حاضر نہیں ہوتا تو میں اس سے سزا کے طور پر تین سال کا معاوضہ واپس لے لیتا ہوں اور باغیوں اور سرکشوں کو میں ان کے ساتھی ہمراہیوں اور بیوی بچوں سمیت موت کے گاٹ اتار دیتا ہوں اور ایسے مجرموں کی تمام دولت حاصل کر شاہی خزانے میں داخل کر لیتا ہوں باغیوں سے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتا اور ان کا نام و نشان مٹا کر ملک میں امن و آمان کی فضاء پیدا کرتا ہوں اور شرابیوں بدکاروں چوروں وغیرہ کو شدید سزائے دیتا ہوں میرا خیال ہے تم ان سب باتوں کو شرعی اسلام کے خلاف کہو گے علاؤ دین کی یہ جملے سن کر قاضی مغیس دین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا خلاف ہیں علاؤ دین خیل جی یہ جواب سن کر بہت سٹ پٹایا اور بوکھلا کر اس کمرے سے نکل کر حرم سرا کی طرف چلا گیا تھا قاضی مغیس دین پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوئے جلد از جلد گھر پہنچے اب انہیں اپنی زنگی کا کوئی طلب کیا اور خلاف توقع انہیں انتہائی لطف و کرم سے نواز گیا ان کے لئے بہترین زردوزی کا لباس مہیا کیا گیا اور ایک ہزار کی رقم پیش کی گئی اس موقع پر علاؤ دین قاضی مغیس دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگرچہ میں علم میں آپ کے مقابلے میں بلکل ناشنا اور شرعی مسائل سے قطعی نواقف ہوں لیکن مسلمان ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ نے جو کچھ کہا وہ بلکل صحیح ہے لیکن دنیا کے معاملات اور خاص طور پر ہندوستان کی مہمار صرف شرعی مسائل پر عمل کرنے سے حاصل نہیں ہوتی جب تک سیاست سے شدید ترین قواعد سے کام نہ لیا جائے ملک میں امن و امان قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے خیال میں محض مذہبی ویز اور نصیحتوں سے اس زمانے کے لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ فاسق اور بدکار لوگ زناکاری کے بڑے بڑے شہدہ ہوتے ہیں غصے قید اور مار پیٹ سے یہ لوگ تو یہ نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کی عبرت کے لیے ان میں سے چند کو ناکارہ کر دیتا ہوں تاکہ ملک میں بدکاروں کے حوصلے پست ہو جائیں میری نیت نیک اور صاف ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق امن و چین اور خوشحالی کے ساتھ زنگی بسر کرے چونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اس لئے مجھے پوری امید ہے کہ خدا ون میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا شراب نوشی تلنگانہ سے ہوتے ہوئے وارنگل نام کی مشہور معروف اور مستحق قلعے پر حملہ آور ہونے کیلئے روانہ کیا اور دوسرا لشکر خود لے کر وہ قلعہ چتوڑ کو فتح کرنی کیلئے روانہ ہوا شراب نوشی پر پابندی لگانے اور دیگر اصلاحات کرنے کے بعد علاہ دین خید جی نے پھر فتوحات کا سسلہ شروع کیا اس نے دو بڑے بڑے لشکر تیار کیے ایک لشکر کو اس نے بنگال کے راستے تلنگانہ سے ہوتے ہوئے وارنگل نام کے مشہور معروف اور مستحق قلعے پر حملہ آور ہونے کیلئے روانہ کیا دوسرا لشکر خود لے کر وہ قلعہ چتوڑ کو فتح کرنے کیلئے روانہ ہوا علاہ دین نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا کیلئے میں راج پوتوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اس لشکر نے علاہ دین خیل جی کا جم کر مقابلہ کیا لیکن علاہ دین خیل جی کی متواتر اور شدید حملوں کا مقابلہ راج پوت زیادہ دیر تک نہ کر سکے اس طرح انہوں نے علاہ دین خیل جی کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور علاہ دین خیل جی نے چتوڑ نام کے اس قلعہ کو فتح کر لیا علاہ دین خیل نے یہ قلعہ اپنے بڑے بیٹے خیزر خان کے حوالے کیا اور اس قلعہ کا نام اس نے خیزر آباد رکھا چتوڑ کو فتح کرنے کے بعد شہر کے نواہ میں ایک کھلے میدان کے اندر علاہ دین خیل جی نے ایک محفل کا انقاد کیا جس میں اس نے سارے سالاروں چتوڑ کی طرف روانہ ہوا اور اسی دوران ماوراؤن نہر کے منگولوں کو خبر ہو گئی کہ علاہ دین خیل جی کے سارے لشکر دہلی سے روانہ ہو کر مختلف کلوں کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے ہیں لہذا اس موقع پر اگر دہلی پر حملہ کر کی قسمت آزمائی کی جائے تو منگول دہلی پر قبضہ کر سکتے ہیں ان حالات کے تحت منگولوں کا ایک سالار ترغی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ماوراؤن نہر سے نکلا اور ہندوستان کا رخ کیا حالات کی ستم ذریفی کہ منگول سالار ترغی خان کے ماوراؤن نہر سے روانہ اور ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی علاؤ دین خیل جی اپنی چطوڑ کی مہم سے فارغ ہو کر دہلی واپس آ چکا تھا لیکن اس قل کو فتح کر لیں اور اس کی خوشی میں اس نے اپنے سارے سالاروں عمراء اور لشکریوں کو رخصت پر روانہ کر دیا تھا اس کے علاوہ اس کے لشکر کا آدھا حصہ وارنگل کی طرف بھی گیا ہوا تھا منگولوں کا سالار ترگی خان شکست و ریخ اور تباہی کا کھیل کھیلتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا علاؤ دین خیل جی کو منگولوں کی اس لشکر کے آنے اور حملہ آور ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بڑا فکر مند ہوا اس کا آدھا لشکر پہلی ہی وارنگل کی طرف تھا باقی رخ سپت تھا جبکہ منگول بڑی تیزی سی پیش قدمی کرتے ہوئے دہلی کے قریب پہنچ گئے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاؤ الدین نے حمد نہیں ہاری بلکہ ہی اس کے لشکر پر حملہ آور نہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی تیز رفتار قاسد اپنے عمرہ اور رخصت پر گئے ہوئے سالانوں کی طرف روانہ کرنے کے ساتھ جو لشکر وارنگر گیا ہوا تھا اس سے بھی طلب کر لیا اب منگولوں کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچ گیا منگولوں کے اس لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی منگولوں نے جب آتے ہی دیکھا کہ علاو دین کے پاس جو لشکر ہے اس کے اردگرد اس نے خندق کھو دی ہے خندق کے نواہ میں خاردار تاری بھی لگا دی ہے تب وہ اس پر حملہ مارک ان حملوں میں کول اور برن کے مقامات کو خوب لٹا لیکن علاو دین خلجی پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچا رہتے کہیں خاردار تاروں میں الچ کر نہ رہ جائیں یا جب وہ خندق کو پار کرنی کوشش کرے تو علاو دین جوابی کاروائی کرتے ہوئے خندق کو ہی ان کا قبرستان نہ بنا دے لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر چھاپے مارتے ہوئے غلہ اور دوسرا سامان جمع کرنا شروع کر دیا علاو دین خلجی ابھی کشمکش اور تفکرات میں گھرا ہوا تھا کہ منگولوں کے سردار ترگی خان کو اصل حالات سے آگاہی ہو گئی اس کے مخبروں نے نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ علاو دین خلجی نے جو عمرہ سالار اور لشکری رخصت پر بھیجتے وہ بھی گروہ در گروہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان قریب علاو دین خلجی کے پاس اپنا پورا لشکر جمع ہو جائے گا اور جب ایسا ہو چکے گا تو علاو دین خلجی خود خاردار تار کو ہٹا کر اور خندق کو گور کر کے منگولوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں پسپا کر کے دور تک ان کا تاکب کرے گا یہ خبر جب منگولوں کی سردار ترغی کو ملی تب وہ بڑا فکر مند ہوا لہٰذا دہلی پر حملہ آور ہونے بجائے اس نے پسپائی اختیار کی اور اپنے لشکر کو لے کر چلا گیا لیکن منگول بار بار ہندوستان پر حملہ آور ہو کر قسمت آزما رہے تھے شاید وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ترغی خان کے جانے کے بعد جب شنگیز خان کا نواسہ ایک اور سالار کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر ہندوستان میں داخل ہوا ان حملہ آور منگول نے کوہ سوالک پر قبضہ کر آیا اور آگے بڑھ کر مزید علاقوں کو روندرہ شروع کر دیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علاوہ دن خیل جی نے اپنے سالار غازی ملک اور ملک کافور کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کیا اور اپنے دونوں سالاروں کو روانہ کرتے ہوئے علاوہ دن خیل جی نے انہیں نصیحت کی کہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کی تباہی اور قتل میں پوری جافشانی سے کام دیا جائے ان کے کسی بھی آدمی کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے یہ حکم ملنے کے بعد غازی ملک اور ملک آفور بڑی برک رفتاری سے منگولوں کی طرف بڑے منگول اور علاوہ دین کے لشکروں کی درمیان بڑی خونرز جنگ ہوئی جس میں علاوہ دین کے لشکر نے منگولوں کو بترین شکست دی ان کے سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بے شمار لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا باقیوں کو گرفتار کر لیا اس جنگ میں غازی ملک کے ہاتھ بیس ہزار بے ترین گھوڑی بھی لگے تھے اس طرح فتح حاصل کرنے کے بعد قیدیوں اور گھوڑوں کو لے کر غازی ملک اور ملک کافور دونوں علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوئے علاؤدین اس فتح پر بہت خوش ہوا اور اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا منگولوں کے لشکر کے دونوں سرطار کو اس نے قتل کروا دیا بیس ہزار گھوڑے علاؤدین خلجی نے اپنے سالانوں اور عمرہ میں تقسیم کر دیے اور جو منگول اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے ان سے علاؤدین نے قلعے کے برجوں کی تعمیر کے لیے کام لینا شروع کر دیا تھا منگولوں کو مار بھگانے کے بعد علاؤدین خلجی نے اپنے منتان کے حاکم این الملک کو مالودہ اور اجین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا این الملک ایک خاصا بڑا لشکر لے کر ملتان سے نکلا مالودہ چندر حری جالور اور اجین کی فتح کے لیے روانہ ہوا پہلے وہ مالودہ پہنچا وہاں راجہ پونہ چالیس ہزار گھڑ سواروں اور ایک لاکھ پیادوں کے زبردست لشکر کے ساتھ این الملک کے مقابلے پر آیا فریقین میں زبردست موارکہ آرائی ہوئی جس کی نتیجے میں این الملک کو فتح اور راجہ کو بترین شکست اٹھانا پڑی اور راجہ میدان جنگ سے بھاگ گیا این الملک نے آگے بڑھ کر اجین دارہ نگری اور چندر حری پر قبضہ کر کے علاودین کی خدمت میں فتح نام روانہ کیا کہتے ہیں دار سلطنت میں اس فتح کی بڑی خوشی منائی گئی اس فتح کے بعد علاودین خیل جی کی زنگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو علاودین خیل جی کے دور حکومت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے دراصل اس زمانے میں لا جواب ہے چنانچہ علاودین خیل جی نے راجہ رتن سین کو پیغام بجوایا کہ اگر اسے آزادی کی خواہش ہو تو رانی پدماوتی کو بادشاک کے ملاحظے کے لیے پیش کریں راجہ نے یہ شرط منظور کر لی اور اپنے چند معتبر آدمیوں کو اپنے علاقوں کی طرف فروانہ کیا وہ اس کے بال بچوں اور راجہ پدماوتی کو لے کر دہلی آئیں ان حالات کی خبر جب راجہ کی رشتدار راج پھوتوں کو ہوئی تو انہوں نے اس پر راجہ کو بڑی لانت ملامت کی اور فیصلہ کیا کہ اگر راجہ رتن سین نے رانی پدماوتی کو علاودین خیل جی کے سامنے پیش کیا تو راجہ کو زہر دے کر حلا کر دیں گے تا کہ اپنے خاندان کی عزت اور عبرو کو بچا سکے راجہ رتن سین کی ایک بیٹی تھی جو بڑی اکل مند اور دانش وردی اور وہ اپنے اور بیگانوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی اس نے اپنے رشتداروں کے ارادوں سے باخبر ہو کر ان سے کہا میری سمجھ میں ایک تجویز آئی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو میرے باپ کی جان اور عزت دونوں کو بچایا جا سکتا ہے لہذا میں تم لوگوں سے کہوں گی کہ میرے باپ کو زہر دینے کا ارادہ تر کیا جائے اس نے بتایا تجویز یہ ہے کہ راجبود جانبازوں کا ایک گروہ مسلح ہو کر دہلی جائے جب رات ایک بحر گزر جائے تو یہ گروہ دہلی میں داخل ہو کر یہ مشہور کر دے کہ رانی بدماوتی اپنے لوہہکین کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گئی ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو راجہ رتن سین کی بیچی نے یہ بھی کہا راجبود زندان کے پاس پہنچ کر رکھ جائیں اور اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالیں اور قیت خانے پر حملہ کر دیں وہاں کے پاسبانوں کو قتل کر کے میرے باپ کو نکال کر ایک پتوں نے راجہ کی لڑکی کی یہ تجویز پسند کی اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا راج پتوں کا ایک مسلح گروہ پالکیوں میں سوار ہو کر دہلی کی طرف روانہ ہوا دہلی میں انہوں نے رانی پت معوطی کے آنے کی خبر مشہور کر دی زندان کے قریب پہنچ کر ان لوگوں نے قید خانے پر حملہ کر دیا دربان اور محافظوں کو قتل کر کے ان لوگوں نے راجہ رتن سین کو قید سے نکال لیا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے کوہستانی سلسلی کی طرف روانہ کر دیا شاہی لشکر کے شہ سوار نے ان راج پوتوں کا پیچھا کیا راستے میں ان کے ساتھ کئی جھڑپے ہوئیں راج پوتوں کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تاہم راجہ رتن سین کو حسطانی سلسلی کی طرف بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اس علاقے کا حاکب چونکے علاودین خیل جی کا بیٹا خضر تھا لہذا اس حادثے کو خضر خان کی غفلت ان کو تاہی قرار دیا گیا لہذا اس علاقے کی حکومت سے خضر خان کو ہٹا کر دہلی بلا لیا گیا راجہ رتن سین کے بھانجے کو اس علاقے کا حاکب مقرر کر دیا گیا راجہ رتن حسین کا بانجا اس وقت علاودین خیل جی کے لشکر میں ایک سالار کی حصیت سے شامل تھا اور ہمیشہ علاودین خیل جی کا مطی اور فرما بدار رہا اس طرح یہ حادثہ اپنے انجام کو پہنچا اس حادثے کے بعد علاودین خیل جی کو ایک بار پھر حملہ آور منگولوں کا سامنا کرنا پڑا دراصل منگولوں کا ایک اور لشکر اپنے پہلے حلاق ہو جانے والے منگول سالاروں کا بدلہ لینے کے لئے ایک شخص گنگ کی سرکرگی میں ہندوستان میں داخل ہوا یہ بھی منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اور اس کا سالار گنگ ملتان علاؤدین خیل جی نے اپنے سالار غازی ملک کو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ کیا غازی ملک دریائے سندھ کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ ظل ہو گیا منگول جب مختلف علاقوں کو لوٹتے ہوئے گرمیوں کی موسم میں دریائے سندھ کے کنارے پہنچے ان کے سفہ سالار علا گنگ کو گرفتار کر لیا اس کے گرفتار ہونے پر جو منگول لشکری بچ گئے تھے وہ بہا کڑے ہوئے حملہ آور منگولوں کی تعداد ساٹھ ہزار کے لگ پک دی غازی ملک ان کے ان پر حملہ آور ہونے سے منگولوں کا ایسا قتل عام کیا گیا اس فتح کے بعد غازی ملک دہلی کی طرف روانہ ہوا قیدیوں کو علاو دین کی خدمت میں پیش کیا گیا منگولوں کے سالار گنگ کے علاوہ دوسرے قیدیوں کو بھی ختم کروا دیا گیا اور جو منگولوں کے قیدی بیوی بچے ہاتھ آئے تھے انہیں سارے ملک نے غلاموں کی طرح ان کی خرید و فروخت کر دی گئی منگول جب بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے علاو دین کے ہاتھوں کیونکہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا لہذا وہ بار بار اپنے شکست خوردہ لشکریوں اور سالاروں کا انتقام لینے کیلئے تیار ہو جاتے تھے گنگ بازار وں کر دیا گیا اس شکست کے بعد منگول وں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے پھر کبھی علاو دین خیل جی کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت نہ کی منگول وں کے حملوں سے کس قدر سکون ملنے کے بعد دکن کی طرف توجہ دی دراصل دکن میں دیوگڑ کا راجہ علاو دین خیل جی کا متی اور فرما بدار اور خراج گزار تھا یہ وہی راجہ رام دیو تھا جس سے مال و دولت حاصل کرنے کے بعد علاو دین خیل جی نے دخت و تاج حاصل کیا تھا دیوگڑ کے راجہ رام دیو نے لگاتار تین سال سے خراج ادا نہ کیا تھا ساتھ ہی علاو دین خیل جی کے مخبر جو بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے وہ علاو دین خیل جی کو یہ بھی خبریں دینے لگے تھے کہ رام دیو کے افعال اور کردار سے بغاوت کی بھول بھی آنے لگی ہے یہ صورتحال علاو دین خیل جی کے لیے یقینا ناقابل برداشت تھی لہذا اس نے ایک لشکر جس کی تعداد لگ بگ ایک لاکھ کے قریب تھی ملک کافور کی کمانداری میں روانہ کیا ساتھ ہی اس نے گجرات میں اپنے حاکم علا خان کی طرف بھی پیغام بجوایا کہ وہ ملک کافور کے ساتھ مل کر رام دیو کو اپنے سامنے زیر اور مطی کرے اور اس سے گزرشتہ تین سال کا خیراج وصول کرے جس وقت یہ مہم تر پیش تھی کہتے ہیں اس وقت علاو دین خیل جی کی بیوی رانی کمل دیوی جو مسلمان ہو جاتی تھی اور اپنے حسن تھی اب میں تو اسلام قبول کر کے آپ کے حرم میں داخل ہو گئی لیکن میری دونوں بیٹیاں رائے کرن کے پاس رہ گئی ہیں اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ایک بیٹی کا تو انتقال ہو چکا ہے البتہ دوسری بیٹی ابھی زندہ ہے جب وہ مجھ سے جدا ہوئی تو چار برس کی تھی اب سنا ہے جوان ہو گئی ہے انتہاد درجی کی خوبصورت اور نام اس کا دیولدی ہے اس موقع پر قبل دیوی نے علاو دین خیل جی سے اپنی بیٹی سے ملنے اور اسے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اپنی ملکہ قبل دیوی کی اس خواہش کہ دیولدی کے حاصل کرنے میں اگر کسی پر سختی بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے اور ہر صورت میں دیولدی کو حاصل کر کے اسے دہلی پہنچانے کا احتمام کیا جائے علاو دین خیل جی کا یہ حکم پا کر اللہ خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سے انکار کر دیا اس انکار کے جواب میں علا خان اور راجہ کرن کی درمیان کئی جنگیں ہوئیں لیکن ان جنگوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور ہر بار جنگ کے بعد رائے کرن اپنے کلے میں محصور ہو جاتا راجہ رائے کرن نے جب دیکھا کہ اس پر مسلمانوں کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے مسلمانوں کے خلاف دیوگڑ کے راجہ رامدیو سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ چاہتا تا کہ وہ اور رامدیو دونوں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دے اس موقع پر ایک مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ رامدیو کا ایک بیٹا تھا نام اس کا منگل دیو تھا اور وہ راجہ رائے کرن کی بیٹی دیو 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 سے غائبانہ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا لیکن راجہ رائے کرن کسی بھی صورت اپنی بیٹی دیو دیو کو منگل دیو کے ساتھ بیانے کیلئے تیار نہ تھا اس لیے کہ دیو گرن کا راجہ رامدیو اور اس کا بیٹا منگل دیو مرہٹا قوم سے تعلق رکھ دیتے ہندو چونکہ مرہٹوں کو اچھوت خیال کرتے ہیں اس لیے انہیں اپنے آپ سے کم تر اور حکیر جانتے ہیں اس بنا پر رائے کرن اپنی بیٹی دیو کو رام دیو کے بیٹے منگل دیو سے بیانے سے گرے زاتا قلعہ جالور کے راجہ کی کون سی مغرورانہ بات علاؤ دین خیل جی کو بری لگی کہ پھر اس نے ہر صورت میں قلعہ جالور کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا ملک کافور جو ایک غلام تھا پھر علاؤ دین خیل جی نے اس کو ایک عالی مقام بخشا کیسے ملک کافور نے آخری وقت میں علاؤ دین خیل جی سے دغابازی کی اپنے آخری وقت میں جب علاؤ دین خیل جی شدید بیمار جب مسلمانوں نے راجہ رائے کرن پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تب منگل دیو نے ان ہنگاب وں سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اپنے باپ کی اجازت لیے بغیر اس نے اپنے بھائی بھہم دیو سے سازباس کر کے اس سے آلہ درجے کے تحائف کے ساتھ راجہ کی طرف روانہ کیا اور اس سے یہ پیغام بج ویا مسلمانوں اور ہندو نے جو مذہب کی بنیاد پر دشنی ہے وہ ظاہر ہے بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹی دیو دیو کو جس کی وجہ سے یہ سارا دنگا فساد ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی آ دو اگر تم ایسا کروگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان مایوس ہو کر تم سے جنگ نہ کریں اور واپس چلے جائیں گے اس طرح مسلمانوں کے حملوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی رائے کرن نے منگل دیو کی اس تجویز سے اتفا کر لیا لہذا بہمدیو نے اس سلسلے میں اس سے اگر اس کی شادی منگل دیو سے ہوتی تو یوں لگتا جیسے کسی پری کو بچ صورت دیو کے ساتھ بیاد دینے کی حامی بھر لی ہو اللہ خان کو جب انحالات کا علم ہوا تو وہ بڑا فکر مند ہوا وہ تو ہر صورت میں دیو 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 اللہ دن خل نے ایسے زوردار اور جان نیواتے کہ رائے کرن ان کا مقابلہ نہ کر سکا جس کی نتیجے میں رائے کرن کو بدترین شکست ہوئی اور وہ جنگ کے میدان سے راجہ رام دیو کے شہر دیو گڑ کی طرف بھاگا اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ راجہ رام دیو اللہ خان نے رائے کرن کے مرکزی شہر کا تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا انگنت ہاتھی اس کے ہاتھ آئے اس کے بعد اس نے رائے کرن کا تاقب شروع کر دیا اللہ خان جنگلوں کو حستانوں کو عبور کرتا ہوا برگ کسی تیزی سے رائے کرن کا پیچھا کرتا رہا اور اللہ خان نے اپنے لشکر کے ساتھ دیوگڑ کے نوا میں پڑاؤ کر لیا اور اس کے لشکری ادھر ادھر پھیل گئے اللہ خان کی خوش قسمتی کے تاقب کرنے کے باوجود جب رائے کرن اور دیوڑی نہ ملی تو بڑا مایوس اور افسردہ تھا اس بنا پر وہ سوچ رہا تھا کہ اس سلسلے میں اللہ الدین خیل جی کو کیا جواب دے گا لیکن شاید قدرت اس کی مدد پر آماد آتی اس لیے کہ اس کے جو لشکری اپنے پڑاؤ کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ایک لشکر دیوگڑ کی طرف جانے والی شہرہ پر دراصل یہ راجہ رامدیوں کا لشکر نہیں تھا اور نہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی لیے آ رہے تھے بلکہ یہ وہ لشکر تھا جس کی حفاظت میں راجہ رائے کرن اور اس کی بیٹی دیولدی دیوگڑ کی طرف جا رہے تھے انہیں دیکھتے ہی مسلمان لشکروں نے ان پر حملہ کر دیا دونوں لشکروں کے درمیان گمسان کا رن پڑا مسلمان لشکروں نے ایسی تیز تیر اندازی ان پر کی کہ وہ تیر اندازی کی نہ لاتے ہوئے بہا کڑے ہوئے اس دوران کہتے ہیں ایک تیر اس گھوڑے کو لگا جس پر دیولدی بیٹی ہوئی ساتھی وہ دیولدی کو بھی تلاش کرنے لگے دیولدی کے ساتھ اس کی ایک داسی بھی تھی اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور دیولدی کی تلاش میں ہیں تب وہ زور زور سے چلانے لگی اور مسلمان لشکروں کو اشارہ کر کے وہ دیولدی کی نشاندہ ہی کرنے لگی چنانچہ اس داسی کے اشارے پر مسلمان لشکری دیولدی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے نہایت عزت احترام سے اللہ خان کے پاس لے گئے اللہ خان دیولدی کو حاصل کر کے انتہاد درجے خوش ہوا جنگ اس نے تر کر دی اس لیے کہ دونوں راجاؤں کو وہ زیر تو کر چکا تھا دیولدی کی طرف روانہ کر دیا دیولدی جب دہلی پہنچی تب اس کی ماں کمل دیوی اسے دے کر بے انتہا خوش اور مطمئن ہوئی اور کمل دیوی اور علاو دین خیلجی کے باہمی مشورے سے دیولدی کو علاو دین خیلجی نے اپنے بیٹے خزر خان کے ساتھ بیع دیا تھا دوسری طرف ملک آفور علا خان کے گجرات کی طرف واپس جانے کے بعد دیوگڑ کے راجہ رامدیو کی طرف متوجہ ہوا اس لیے کہ راجہ رائے کرن کو اللہ خان خود ہی زیر کر چکا تھا ملک آفور نے جب آگے بڑھ کر دیوگڑ کا محاصرہ کیا تو دیوگڑ کا راجہ رامدیو بڑا پریشان ہوا اسے یہ تو خبر ہو چکی تھی کہ اللہ خان راجہ رائے کرن کو شکست دے چکا ہے اور یہ کہ رائے کرن کی بیٹی بھی دہلی پہنچ چکی ہے لہذا ارگرد سے اسے کہیں بھی مدد ملنے کی کوئی امید نہ تھی چنانچہ اپنے سارے عزیز و کارب اور سالانوں کے ساتھ وہ ملک کافور کی خدمت میں حاضر ہوا جو خراج اس نے نہ دیئے تھے اس رقم کی بھی ادائیگی کی ساتھ ہی بے شمار تحفہ تحائف بھی پیش کی اس طرح جب دیوگر فتح ہو گیا تو دیوگر میں رامدیو کے بیٹے منگل دیو کو چھوڑا گیا جبکہ رامدیو کو ملک کافور اپنے ساتھ دیہلی لے گیا تھا رامدیو جب دیہلی میں علاو دین خلجی کے پاس پہنچا تو علاو دین نے اس کی بڑی عزت افضائی کی کیونکہ اس معلوم تھا کہ رامدیو کے خزانی ہی کی وجہ سے اسے تخت و تاج کا مالک بننا نصیب ہوا تھا رامدیو پر علاو دین خلجی نے مزید یہ مہربانی کی کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس دیوگر روانہ کر دیا اور اسے اپنے علاقوں کی حکمرانی پر بحال کر دیا تھا جن دنوں گجرات کا حاکم اللہ خان دیوگردی کو حاصل کرنے اور ملک کافور دیوگرد پر حملہ آور ہونے میں مصروف تھا انہی دنوں اللہ دن خلجی خود ایک لشکر لے کر دہلی سے نکلا اور سوانہ نام کی کلے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا یہ کلہ دہلی کی جنوب میں واقع تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا اس لیے کہ اس کی فصیل بڑی مضبوط اور مستحقمتی اور اس کے اندر مال و دولت کے امبار بھی تھے سوانہ پہنچ کر علاؤ دین نے چاروں طرف سے کلے کو گھیر لیا اور اہل کلہ کی زنگی اس نے اجیرن کر دی بڑی تیزی اور بڑی شدت کے ساتھ اس نے حملے شروع کر دیئے باہر سے نہ کوئی سوانہ والوں کی لیے مدد پہنچتی نہ کلے کے اندر سے کسی کو نکلنے دیتا نہ ضرورت کی کوئی شے اندر جانے دیتا یہ صورتحال دیکھ کر سوانہ کا راجہ سنیل دیو بڑا پریشان اور فکر مند ہوا جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ علاؤ دین کے حملوں میں دن بدن شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور فرما برداری اختیار کرنے کے سوان نجات کی کوئی را دکھائی نہیں دیتی تو اس نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا اس نے اپنا سونے کا ایک بد بنا لیا اس کے گلے میں ایک سنہری رسی ڈال کر یہ بد اس نے علاؤ کی معافی بھی مانگی متی اور فرما بردار رہنا قبول کیا علاؤ دین خیل جی نے خوش مزاجی کے طور پر اس بد کو تقبول کر لیا اور راجہ کو کہلا بیجا کہ جب تک تم خود حاضر نہ ہوئے کوئی بات مانی نہ جائے گی سنیل دیو یہ جواب سن کر مجبوراں کلے سے باہر نکلا اور علاؤ دین کی خدمت میں حاضر ہوا اس طرح کلے پر علاؤ دین کا قبضہ ہو گیا کہتے ہیں کلے کی تمام اشیاء یہاں تک سویاں اور چاکو تک ضبط کر لیے گئے اس ضبط شدہ سامان میں سے جو اشیاء کیمتی تھی انہیں سلطنت کیلئے رکھ لیا گیا باقی اشیاء کو علاؤ دین نے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا تھا سوانہ کے علاقے کو علاؤ دین نے اپنے عمراء اور سالاروں میں جاگیر کے طور پر تقسیم کر دیا تاہم خالی قلعہ کا انتظام سنیل دیو کے ذمہ رہنے دیا گیا انہی دنوں ایک عجیب غریب واقعہ بھی دہلی میں پیش آیا کہتے ہیں ان دنوں جالور کے راجہ کانیر دیو نے اس دہلی میں قیام کیا ہوا تھا ایک روز جالور کا راجہ کانیر دیو علاؤ دین سے ملنے کیلئے اس کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بادشاہ نے کانیر دیو کو مخاطب کر کہا اب ہندوستان میں کسی راجہ میں اتنی حمت اور جرت نہیں رہی کہ وہ میرے لشکر کے ساتھ جنگ کر سکے اس موقع پر کانیر دیو علاؤ دین خیل جی کا یہ جملہ سن کر کہنے لگا اگر میں یہ بات اس نے اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ کانیر دیو کا قلعہ جالور فتح ضرور کرے اس کے بعد علاؤ دین خیل جی نے بڑی عزت کے ساتھ جالور کے راجہ کو رخصت کر کے اپنے قلعے جالور کی طرف جانے کی اجازت دی ساتھ ہی اس سے دو تین ماں کی محلت بھی دی تاکہ جو جملہ اس نے کہا ہے اس کی روشنی میں واپس جا کر اپنے علاقے اور قلعے میں جا کر جنگ تیاری کریں اس کے بعد علاؤ دین خیل بلکہ اس کا کماندار اپنی لونڈی گلے بحشت کو بنا راجہ پر حملہ آور ہونے کیلئے روانہ کیا اور اس کے بیٹے شاہین کو اس کا نائب مقرر کیا گلے بحشت لشکر لے کر راجہ کے قلعے جالور پہنچی قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا انتہائی جرتمندی اور بہادری کے ساتھ راجہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور قلعے سے باہر راجہ کے لشکر کو شکست دی راجہ محصور ہو گیا اب لونڈی گلے بحشت نے بڑی شدت کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا اس کی وجہ سے کانیر دیوگ بڑا پریشان اور فکر مند ہوا راجہ کا قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ بدقسمتی سے گلے بحشت بیمار ہوئی اور چند رجبات اس بیماری کے ہاتھو ختم ہو گئی گلے بحشت کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شاہین نے اپنی ماں کی جگہ سنبھال لی اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کانیر دیو کا جینا حرام کر دیا علاؤدین خلجی کو جب گلے بحشت کے مر جانے کی خبر ملی تو اس نے اپنے ایک سالار کمال دین کو لشکر کی کمانداری سنبھال لیے روانہ کیا اپنی ماں کے بات گوش شاہین لشکر کو سنبھال ہوئے تھا لیکن اسے کمانداری کا کوئی تجربہ نہ تھا اس بنا پر کمال الدین وہاں پہنچا کمال الدین علاؤدین خلجی کے امدہ منجے ہوئے اور تجربہ سالاروں میں ستا وہ اس انداز سے کانیر دیو پر حملہ آور ہوا کہ کلے کو اس نے فتح کر دیا اور کانیر دیو ماں اس کے ہمراہیوں اور رشتداروں وغیرہ کو اس نے قتل کر دیا کلے کی فتح کے بعد سب سے پہلے کمال الدین نے فتح کی خبر علاؤ دین کو بجوائی اور کلے سے جس قدر مال اسباب ملاتا وہ بھی دیو پر فتح حاصل کرنے کے بعد علاؤ دین مشہور معروف اور مضبوط اور لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا جس کی بنا پر علاؤ دین خیل جی کو اپنے لشکریوں کو واپس بلا کر منگولوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس بنا پر وارنگل نام کا یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا اب علاؤ دین نے پھر اس قلعہ کو فتح کرنے کا تحیہ سال ہا سال اگر خیراج ادا کرنے کا عہد کرے تو اسے منظور کر لینا اور معاملے کو آگے نہ بڑھانا اس کے بعد تلنگانا کو فتح کر کے لوٹ آنا اس طرح علاؤ دین خیل جی نے اس لشکر کو روانہ کیا اور لشکر کے دو سالار مقرر کی ایک ملک کافور اور دوسرا خواجہ آجی تھے یہ لشکر منزل پر منزل مارتا ہوا پہلے دیوگر پہنچا دیوگر کا راجہ رام دیو علاؤ دین خیل جی کا خیراج گزار اور مات تحت اس نے شاندار طریقے سے مسلمانوں کے لشکر کا استقبال کیا بہت سے تحف تحائف پیش کیے دیوگر میں سستانے کے بعد ملک کافور اور خواجہ آجی اپنے لشکر کو لے کر پھر پیش کرنے لگے کچھ دور تک راجہ رام دیو اس کا بیٹا اور امایدین بھی اس کے ساتھ گئے ساتھ ہی راجہ رام دیو نے مسلمانوں کے لشکر کو سہولتے پہنچانے کے لیے اپنے ملکت کے پنساریوں اور دیگر تاجروں کو ہدایت کر دی کہ وہ ضرورت کی تمام اشیاء کم نرخوں پر مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ فروخت کریں یہاں تک کہ ملک کافور اور خواجہ احاجی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے تلنگانہ کے سرحدی علاقے کے اندر پہنچے یہاں مختلف جگوں پر حملہ آور ہو کر ملک کافور نے تباہی اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا ایسا کر کے اس نے ایک طرح سے وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا تاکہ اطاعت پر مجبور ہو جائیں جب آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو خبر ہوئی کرنے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ وارنگل جا پہنچے وارنگل کا کلہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے اس کی فصیل بنی ہوئی تھی ملک کافور اور خواجہ حاجی نے کلے کا محاصرہ کر کے آنے جانے کے تمام راستی محدود کر دیئے کلے کے اندر جو لشکر تھا اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے پر کمر باندی روزانہ ہزار جنگجو کلے سے نکل کم مسلمانوں سے معارکہ آرائی کرتے اور اپنا نقصان کرا کے کلے کے اندر چلے جاتے ان تمام کوششوں کے بوجود کلے کا لشکر زیادہ دیر تک شہر کی حفاظت نہ کر سکا ملکہ فور اور خواجہ حاجی نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے وارنگل شہر پر قبضہ کر لیا اب وارنگل کا لشکر کلے کے اندر محصور ہو گیا تھا کلے کے بیرونی حصے پر حلاؤدین کی لشکر کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے وارنگل کا راجہ لدر دیو بڑا بدحواس ہوا اس کی احسان خطا ہو گئے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب بیکار ہے اور اگر وہ مقابلہ کرے گا بھی تو خود بھی مارا جائے گا اور اپنے لوحقین اور عمرہ کے ساتھ ملک کافور اور خواجہ حاجی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے تین سو ہاتھی سات ہزار گھوڑے بے حد اور بے شمار دولت اور ضرور جوہرات پیش کیے اور ہر سال باقائدگی کے ساتھ خراج دینے کا وعدہ بھی کیا اس طرح رنگل بھی علاودین کے ہاتھوں فتح ہوا اور فتح کی خبر دہلی میں جب علاودین کے پاس پہنچی تو اس نے اس فتح کا جشن منانے کا حکم دیا اس دوران علاودین خیل جی بیمار بڑھ گیا اس کی بیوی جسے ملکہ جہاں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور بڑا بیٹا خزر خان اپنے طور پر مجلس آرائیوں عیش و عشرت میں مصروف رہے اس قسم کی مصروفیات نے انہیں بادشاہ کی طرف توجہ کرنے کی محلت نہ دی دونوں نے بادشاہ کے علاج اور تمہاداری کی پرواہ نہ کی علاودین خیل جی نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنی حالت سے بے پرواہ دیکھا تو اس سے بہت دکھ اور افسوس ہوا اس نے اپنی بیماری کو ان دونوں کی غفلت کا نتیجہ سمجھا علاودین کی بیماری کے دوران ہر روز خیزر خان اور اس کی ماں ملکہ جہان سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس کی وجہ سے علاودین ان دونوں سے زیادہ بدگمان ہوتا چلا گیا اور اس بدگمانی سے ملک کافور نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا خیزر خان کو ان دنوں محفلے آراستہ کرنے شراب پینے اور گانا سننے وغیرہ سے قطعا فرصت نہ ملتی تھی وہ ان مشاغل میں سرطاپہ غرق ہو کر رہ گیا تھا چوگان بازیوں اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے سے اسے بہت دلچسپی تھی اور وہ اپنا وقت انہی سلسلوں میں سرف کرتا تھا ملکہ جہان کا یہ عالم تا کہ اسے بیٹوں کی شادی پوتوں کے عقیقوں اور ختموں اور دیگر رسومات مصروف رہنے کے علاوہ اور کچھ نہ بھات تھا وہ ہر علاوہ دین خلجی نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کا یہ حال دیکھا تو اس نے اس سلسلے میں ملکہ کافور کو بلا کر اپنے بیٹے خضر خان اور ملکہ جہان کی لاپرواہی کی شکائد کی ملکہ کافور تو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا لہٰذا اس نے موقع کو غنیمت جان کر بادشاہ سے کہا میں ان حالات کے پیش نظر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خضر خان ملکہ جہان اور خضر خان خال اللہ خان جو تین شاہی خاندان کی عمرہ ہیں آپ کی موجودگی انہیں بھلی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ تہہ دل سے آپ کی موت کے خواہ ہیں جن دنوں ملکہ جہان ملکہ جہان کے خلاف سازش کر رہا تھا انہی دنوں ملکہ جہان کو جشن مسرط منانے کی تدبیر سوجی اس نے ملکہ دن سے اس عمر کی اجازت طلب کی کہ شہزادہ شادی خان کو اللہ خان کی بیٹی سے بیا دیا جائے یہ سن کر ملکہ کافور کو بادشاہ کے کان بھرنے کا مزید اور نادر موقع ملا اس نے ادھر ادھر کی باطل ادا کر بادشاہ کو ان لوگوں کی طرف زیادہ بدگمان کر دیا علاؤ الدین نے ملک کافور کے بار بار شکایت کرنے اور ان کی سازشوں میں آ کر بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے خضر خان کو شکار کے بہانے امروحہ کی طرف روانہ کر دیا اور چلتے وقت اس سے کہا جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو تمہیں بلالوں گا کہتے ہیں خضر خان نے روانہ ہوتے وقت یہ منت مانی کہ اگر اس کا باپ صحتیاب ہو گیا تو وہ امروحہ سے دہلی تک پیدل چل کر آئے گا جب خضر خان کو یہ معلوم ہوا کہ علاؤدین کی صحت کچھ اچھی ہو رہی ہے تو اس نے اپنے منت پوری کی اور اپنے خاص لشکر کے ساتھ امروحہ سے دہلی پا پیادہ پہنچ گیا اور اس کی آمد پر ملک کافور کو علاؤدین کے کان بھرنے کا ایک اور موقع مل گیا ملک کافور نے علاؤدین کے کان بھرے اور کہا خضر خان آپ کی اجازت کے بغیر امروحہ سے دہلی آ گیا ہے اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہیں امیروں کے ساتھ مل کر سازش نہ کرے اور کوئی نیا فتنہ نہ پیدا کر دے علاؤدین خیل جی کو ملک کافور کرے ملک کافور جو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ جب تک خضر خان اور اس کے بائی زندہ ہے اس وقت تک وہ ہندوستان کا بادشاہ نہیں بن سکتا اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خضر خان کا خالو اللہ خان بیتا جو ایک اچھا سپہ سالار امدہ سیاستان بیتا اور وہ علاو دین خلجی کا جانسار اور مخلص بیتا اب ملک کافور نے لگاتار خضر خان اور اللہ خان کے شکایتیں کرنے شروع کر دی ایک موقع پر اس نے علاو دین کو مخاطب کر کے کہا خضر خان فلان فلان امراض سے سازش کر کے آج کل ہی میں بادشاہ کی جان لینے والا ہے اس کام میں اس کا بھائی شادی خان بھی شامل ہے اپنے ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے ملک کافور نے مکاری اور ایاری سے کام لیتے ہوئے چند چھوٹے گواہوں کو پیش کر دیا جو غلام تھے اس طرح ملک کافور نے ان دونوں شہزادوں کو گوالیار کے کلے میں قید کر دیا ملک جہان کو محل سے نکل دیلی میں بند کر دیا اس کے ساتھ ملک کافور نے پھر ایاری عباشی بدماشی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے خضر خان کے خالو اور علاو دین کے انتہائی مخلص سالار اور امیر اللہ خان کی موت کا بھی فرمان جاری کر لیا اللہ خان جو خضر خان اور شادی خان کا خالو تھا اور ابھی حال ہی میں گجرات سے آیا تھا اور اس نے علاو دین کے لیے ماضی میں بہترین کارہائیں نمائیں بھی انجام دیئے تھے وہ اس ملک کافور کی ایاری کی وجہ سے مارا گیا اب لے دے کہ دہلی میں علاو دین خلجی کے بہترین اور امدہ سالاروں میں سے کمال دین رہ گیا تھا ملک کافور جانتا تھا کہ کمال دین اس کے ارادوں کو پورا نہ ہونے دے گا لہذا اس کی بھی شکایتیں کرتے ہوئے ملک کافور نے علاو دین سے حکم جاری کروا دیا اور کمال دین کو اس نے جالور کی طرف روانہ کر دیا تا کہ جالور کے حاکم نظام الدین کو جو الہ خان کا بھائی تھا قتل کر کے وہاں خود حکومت کر لے آخر چھے شوال ہجر سات سو سولہ کی رات کو علاو دین خلجی کی روح قف سے انصری سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی موت زہر خورانی سے ہوئی اور یہ زہر اس سے اس کے غلام ملک کافور نے دیا تھا بہرحال ملک کافور نے علاو دین کا خاتمہ کر دیا اور ان کے رشتداروں کو ادھر ادھر پھینک دیا اس کے بعد اس نے خود ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہا اس پر حاملہ آور ہوئے اور اس سے موت کے گاٹ اتار دیا اس طرح علاو دین خیلجی کے بعد ملک کافور کے بجائے علاو دین خیلجی کا بیٹا حکمران بنا علاو دین خیلجی مزاج کا کچھ تند خوبی تھا اس لیے کسی درباری یا مقرب کی یہ حمد نہ ہوتی تھی کہ وہ کسی مجرم یا گنہگار کی بادشاہ سے سفارش کرے اس کی عادت یہ تھی کہ اگر وہ کسی سے ایک بار رنجیدہ ہو جاتا تو پھر تمام عمر اس سے گفتگو نہ کرتا اور قبیدہ خاطر ہی رہتا اپنے ابتدائی زمانے میں تو علاو دین اپنی سلطنت کے امور میں لوگوں اور مشورہ کر لیا کرتا تھا اور چند عمرہ اس کی سیاسی حکمت عملی میں دخل انداز بھی تھے لیکن آخری عہد میں جب قدرت نے اس کے دامر کو فتوحات اور کامیابیوں سے بھر دیا تو اس نے عمرہ سے مشورہ کرنی کی عادت تر کر دی تھی وہ رخین کا بیان ہے کہ علاو دین خلجی کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئی اتنی کسی ہندوستان کے حکومنان کو نہ ہوئی تھی اس نے جس کسرت سے مسجدیں تالاب سرائیں خانکاہیں اور قلعے وغیرہ تعمیر کروائے اتنی کسی اور بادشاہ نے نہیں تعمیر کروائے تھے اہل فن بھی انہی زمانے میں بہت کا نام اونچا ہوا بغاوت اور سرکشی کا جس قدر کلا کما ہوا اس کی مثال کسی اور بادشاہ کے اہد میں نہیں ملتی اپنی زنگی کے آخری دور میں وہ مذہب اور شریعت کا سخت سپاہ بند ہو گیا تھا ایک بار ایک گروہ دہلی میں داخل ہوا وہ دہلی میں جشن رسوم کیا ہے اور کیسا جشن منائیں گے اس پر بتانے والوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے دستور اور رواج کی مطابق سال میں ایک مرتبہ جشن مسرط منقت کرتے ہیں یہ جشن رات کے وقت منقت کیا جاتا ہے اور اس رات تمام محرمات شرعی یعنی ماں بہن وغیرہ کی تمیز بھلا دیتے ہیں علاؤدین کو جب خبر ہوئی تو وہ کامپ اٹھا اس نے سارے اباجیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا جائے اس طرح علاؤدین کے حکم سے ان غیر شرعی کام کرنے والوں کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا تھا اور ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سمٹا دیا گیا علاؤدین خیل جی کو یقینا ایک کامیاب حکمنان قرار دیا جا سکتا ہے اس کے دور حکومت میں منگولو نے بار بار ہندوستان پر حملے کیے خصوصیت کے ساتھ وہ ملتان کو اپنا حدف بناتے لیکن ہر بار علاؤدین نے انہیں شکست دی اور اس نے ملتان اور دبالپور پر نظر رکھنے کے لیے اپنے بہترین سالار مقرر کیے جو ہر سال قابل کندہار غزنی اور دوسرے علاقوں کی لشکر کشی پر نگاہ رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ علاؤدین کے ہاتھوں منگولوں کی لگاتار شکستوں کی وجہ سے منگولوں میں اتنی حمد نہ رہی کہ وہ پھر بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوتے اس طرح ہندوستان فسادیوں اور شر پسندوں سے پاک ہوا علاوہ دین خیل جی کے دور میں تمام راستے کھل گئے تاجروں اور دیگر پیشاوروں کو آزادانہ کہتے ہیں علاوہ دین جس علاقی کی طرف نظر اٹھاتا اسے فتح کر لیتا اور جس غیر ملک یا ریاست کو پسند کرتا اسے بغیر کسی محنت کے اپنے قبضے میں کر لیتا علاوہ دین نے جس انداز سے اپنے ازائم اپنے ارادوں اور مقاصد میں کامیابی حاصل تھے علاوہ دین خیل جی کی زینگی کے اہم واقعات اختتام پذیر ہوئے اور ساتھ ہی ہماری تمام سبسکرائبر سے گزارش ہے کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم آپ کے کمنٹس کا جواب نہیں دے پاتے لیکن ہم آپ کے تمام کمنٹس نہ صرف پوری توجہ سے پڑھتے ہیں بلکہ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ